السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بإحسان إلى يوم الدین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام سب سے پہلے ہر طرح کی حمد ورسنہ تاریف و توصیف عظمت اور بزرگی کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لئے رائق اور زیبہ ہے جس کی نعمتیں بے شمار ہیں جس کے احسانات انگنت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے یہ بات محض گواہی کے طور پر نہیں بولنی چاہیے بلکہ اپنے دل کی گہرائی سے احساس کی شدت کے ساتھ یہ بات ہم کو بولنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو ہمارے دامن میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی فہرست بہت طویل ہیں پر ان انعامات کی فہرست میں پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا الحمدللہ سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کہی کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے آپ مطلب یہ احساس کریں کہ آپ سوچیں کہ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اور پیچھے جا کر دیکھیں اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لئے کتنی چاہت کی کہ وہ مسلمان ہو جائے اور وہ نعمت اس کو نہیں ملی حضرت ابراہیم اپنے والد کے لئے چاہتے رہے کہ وہ اس اسلام کی نعمت کو قبول کر لیں پر والد نے قبول نہیں کیا حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی بیوی کے لئے چاہا کہ اس کو یہ نعمت مل جائے نہیں ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کی آخری سانس تک کے کوشش کرتے رہے کہ وہ مسلمان ہو جائے پر وہ نہیں ہوئے اتنی بڑی بڑی شخصیتوں نے اپنے عزیزوں کے لئے اپنے قریبوں کے لئے نعمت چاہی ان کو نہیں ملی اور ہم میں سے بیشتر لوگوں کو الحمدللہ بغیر مانگی مل گئی اپنے والدین سے وراست میں مل گئی ہم میں سے بیشتر لوگوں کو اسلام کی نعمت حاصل کرنے کے لئے فلسفوں کی مذہبوں کی ادیان کی خاک نہیں چاننی پڑی بیشتر لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی اپنے والدین سے وراست میں مل گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے اللہ نے اسلام دین نعمت کی ہم کو توفیق عطا فرمائی ہے اور اگر واقعتاً اس نعمت کو ہم نعمت سمجھتے ہیں واقعتاً اس کی قدر کرتے ہیں واقعتاً اس نعمت کی ویلیو جانتے ہیں تو ہماری بہت بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اپنی نعمت کو دین کی نعمت کو ایمان کی نعمت کو توہید کی نعمت کو پوری حفاظت کے ساتھ اپنے آنے والی نسل تک منتقل کریں اپنی آنے والی جنریشن اپنے آنے والی نسلوں تک کے ایمان کی یہ نعمت حفاظت کے ساتھ پہنچا دیں ہے نا بھئی جس چیز کو بھی ہم نعمت سمجھتے ہیں ہماری تمنا کیا ہوتی ہے کہ ہماری آنے والی جنریشن ہماری اولاد ہمارے بچے ہم سے زیادہ اس نعمت سے لطف اندوز ہم یہی چاہتے ہیں نا جس چیز کو بھی ہم ویلیو دیتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر چیز میرے پاس کم مقدار ہے تو میرے بچوں کے پاس وہ زیادہ مقدار میں ہو ہم مال کو بہت ویلیو دیتے ہیں تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ زندگی میں جو بھی پراپرٹی ہم نے بنائی ہے جو بھی سرمایہ ہم نے جمع کیا ہے اس کو پوری حفاظت کے ساتھ میرے بعد میرے بچوں کو ملے وہ نعمت تو اگر اسلام کو واقعاً آپ نعمت سمجھتے تو آپ کی سب سے پہلی فکرمندی کیا ہونی چاہیے کہ میرے بعد میرے بچے بھی اسلام کے اس راستے پر قائم رہیں توحید کے اس راستے پر چلیں ایمان کی دولت جو اللہ تعالی نے الحمدللہ جس سے مجھ کو سرفراز کیا ہے میرے بعد میری آنے والی نسلوں کو بھی ایمان کی دولت ملے ہے نا سب سے بڑی فکرمندی یہی ہونی چاہیے اگر آپ ایک مخلص باپ ہیں آپ کی دل میں اپنے بچوں کی سچی محبت پائی جاتی ہے تو آپ کی فکرمندی ہونی چاہیے انبیاء اپنے بچوں کے لئے مخلص تھے تو دیکھئے انبیاء کی فکرمندی کا محور کیا ہوتا تھا ان کو زیادہ کس بات کی فکر ہوتی تھی اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں حضرت ابراہیم الاسلام کیا دعا کہہ رہے ہیں ربنا جعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتم مسلمت اللک اللہ تعالی ہم کو بھی مسلمان بنا کر کے زندہ رکھ اسلام کے راستے پر زندہ رکھ اور جو ہماری ذریت آنے والی ہے ہماری نسلیں جو آگے آنے والی ہیں اللہ ان کو بھی امت مسلمہ میں شامل لکھ مسلمان بنا کر کے ان کو زندہ رکھ اسلام کے راستے پر ان کو چلا حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت ہے اپنے بچوں کو اپنے عیلگر جمع کر رہے ہیں ایک باپ ہمارے زمانے میں باپ کی فکر کس طرح کی ہوتی ہے آپ جب موت کا تصور کرتے ہیں اور آپ کے بچے ہیں آپ اپنی موت کے ساتھ اپنے بچوں کے لئے کن چیزوں کی فکر کرتے ہیں آپ یہ فکر کرتے ہیں میرے مرنے کے بعد میرے بچے کیا کمائیں گے کیا کھائیں گے کہاں رہیں گے کیا کاروبار کریں گے ان کی دنیاوی زندگی کیسے چلے گی ہے نا ہماری ساری فکرمندیوں کا مہور یہی ہوتا ہے ہمارے سارے ٹینشن اور سارا فوکس ہمارا اس پر ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے دنیا میں کیسے جیگیں گے مال و دولت کیسے کمائیں گے دنیا میں ہم جو تربیت کرتے ہیں اس میں بھی پس منظر میں ہمارے کیا ہوتا ہے بچوں کو پڑھاؤ تاکی مال کما سکے بچوں کو کچھ سکھاؤ تاکی وہ مال کما سکے تو آپ دیکھئے کہ ایک مخلص باپ کا اپنے بچے کے لیے فکرمند ہونا ہو اگر تو وہ کس طرح کی فکرمندی ہوتی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جمع کر رہے ہیں موت کا وقت ہے بارہ بچے ہیں وہ خاندان ہیں جس کے ہاتھ میں حکومت ہے حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں کوئی چھوٹا مڑا خاندان بھی نہیں ہے اور بڑے قبیلے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں ماتابدون مینبادی یعنی یہ ٹینشن ہیں میرے بعد عبادت کس کی کروگے موت کے وقت سب سے بڑی فکرمندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے معاہید بنایا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے میرے بعد توحید کس راستے سے الگ ہو جائیں اپنے بچوں سے کیا پوچھ رہے ہیں میرے بعد عبادت کس کی کروگے بچوں سے اہد لے رہے ہیں بچے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے معبود اور ہمارے باپ دادا کے جو معبود اللہ کی عبادت کریں گے یہ فکرمندی نہیں کہ بھئی توحید اور عقیدہ تو بہت مطلب اوپر کی چیز ہے باپ اگر اپنے بچے کی محبت میں سچا ہے تو اس کا بھی ٹینشن ہونا چاہیے کہ میرے بعد میرے بچے نماز کی پابندی کریں گے کی نہیں کریں گے ایمان اور عقیدہ تو بہت بڑی چیز ہے نماز کے بارے میں بھی ٹینشن ہونا چاہیے کہ میرے بچے میرے بعد نماز پڑھیں پابند رہے ہیں نماز کے حضرت عبراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاح ومن ذریعتی اللہ تعالی مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور جو میری آنے والی ذریعت ہے جو میری جنریشن آنے والی ہے اللہ اس کو بھی نماز کا پابند بنا تو باپ اگر اپنے بچے کی محبت میں سچا ہے اس مخلی سے اپنے بچوں کے تئی تو اس کی پہلی فکرمندی یہ نہیں ہونی چاہیے ہاں کی میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا اس کی فکرمندی ہونی چاہیے میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا ہے نا اگر باپ اپنے بچے کی محبت میں سچا ہے تو اس کی فکرمندی کی میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا یہ فکر مندی زیادہ ہونی چاہیے کہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا یہ عجیب سی بات ہے نا ہم جب بھی بچے کے فیوچر کی بات کرتے ہیں بچے کا فیوچر کیا ہے تو فیوچر ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے بچے کا فیوچر یعنی جوان ہونے کے بعد بالی ہونے کے بعد وہ کاروبار کیا کرے گا وہ کمائے گا کیسے وہ کس گھر میں رہے گا وہ کتنے زیادہ سامان استعمال کرے گا ہے نا کتنا پیسہ کمائے گا کتنا سامان خریدنے کی اس کے اندر قوتیں خرید کیا ہوگی یعنی یہ مارکٹ فورس ہے نا وہ ہمارے ذہن ہمارے اس نے ایسے بنا دیا نا کہ ہم بچے کی فیوچر کی بعد بھی مارکٹ کے حساب سے سوچتے ہیں کہ میرا بچہ کتنا کمائے گا کتنا خرچ کرے گا کتنا سامان یوز کرے گا ہے نا بچے کا اصل فیوچر اس کے بلوغت کے بعد نہیں شروع ہوتا ہے بچے کا اصل فیوچر تو اس کی موت کے بعد شروع ہوتا ہے بچے سے اگر محبت ہے تو یہ سوچیں کہ میرے بچے کی مرنے کی باد اس کا کیا ہوگا قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا حشر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا جنت میں جائے گا کی جہنم میں جائے گا وہ ایک جو خطرناک واقعہ پیش آنے والا ہے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اس وقت میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ سرات پار کرسکے گا کہ نہیں پار کرسکے گا یہ فکرمندی ہونی چاہیے ساللہ بچے سے اگر محبت سچی ہے اور اللہ پر ایمان سچا ہے تو سب سے زیادہ فکرمندی اس بات کیوں نہیں چاہیے وہ نہیں رہ گئی ہمارے اندر پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ اپنے بچے کے دین و ایمان کے لیے جس قسم کی فکرمندی ہونی چاہیے جو ٹینشن ہونا چاہیے وہ ہمارے معاشرے میں ہمارے اندر نہیں ہے وہ ہم بچے کی دنیا کی بہت فکر کرتے ہیں اس کی آخرت کی فکر نہیں کرتے ہم بچے کے لیے مال کی بہت فکر کرتے ہیں اس کے مال کی فکر نہیں کرتے اس کے انجام کی فکر نہیں کرتے اس کے عقیدے کی فکر نہیں کرتے اس کی دنیا کی فکر کرتے ہیں بہت تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے دور میں خاص طور پر جو کفر و ارتداد کے فتنوں کا دور ہے ایسا دور جس میں فتنوں کی آندھیاں چل رہی ہیں اور اچھے اچھے لوگوں کو وہ آندھیاں اولا کر لے کے چلی جا رہی ہیں ارتداد کا ایسا سیلاب آیا ہوا ہے کہ اچھے اچھے گھرانے اور اچھے اچھی ذہنیتوں کو وہ تباہ کر رہے ہیں ایسی صورتحال میں ہمارے بچے تنہاں کھڑے ہوئے ہیں جو ہم کو اپنے بچوں کی تربیت کر کے ان کے گرد میں تربیت کا ایک حصار بنانا چاہیے تھا تاکہ کفر و ارتداد کی ناندھیوں میں ہمارے بچے محفوظ رہ سکیں وہ ہم نے نہیں بنائے ہم نے ایسے زمانے میں جس کو فتنے کا دور کھا گیا اللہ کینوی نے فرمایا قیامت کے قریب فتنوں کا دور ہوگا اور وہ فتنے کیسے ہوں گے کالی رات کے ٹکنوں کے مانین یسویح الرجل مؤمنا ویمسی کافرن ایک آدمی صبح کے وقت مومین ہوگا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا ایسی شدید فتنے ہوں گے شبہات کا اتنا گہرہ سب لوگوں کے ذہن پر پڑے گا اور ایمان ایسا کمزور ہو جائے گا لوگوں کا کہ آدمی کو اپنا دین چینج کرنے میں بارہ گھنٹے بھی نہیں لگیں گے صبح کے وقت مومین ہوگا اور ایسے شبہات کا شکار ہوگا کہ شام ہوتے ہوتے ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا وَيُمْسِ مُومِنًا وَيُسْبَحْكَافِرًا اور شام کے وقت مومین ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا ایک تو ایمان کی کمزوری ہوگی دوسرا شبہات کی شدت ہوگی شبہات ایسے ہوں گے شبہات یعنی ایسے فتنے ہوں گے کہ بندہ اپنے ایمان کو سلامت نہیں رکھ پائے گا ہم آہستہ آہستہ ایسے دور کے قریب جا رہے ہیں فتنوں کی شدت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسی صورت میں تو ہم کو بہت زیادہ اس کے لئے فکر مند ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے اپنے دین پر ہماری زندگی میں ہمارے مرنے کے بعد اس دین پر قائم رہیں مسلمان زندہ رہے ہیں بچے کو مسلمان بنانا اور مسلمان بنا کر کے رکھنا اس کی موت تک کے مسلمان بنا کر کے رکھنا ایک چیلنج ہے ایک مشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے اور اس کے لئے ہم کو فکر مند ہونا چاہیے وہ فکر مندی کیونکہ نہیں ہے دین کے حوالے سے وہ حساسیت نہیں ہے جتنا بندے کو دین کی جو اہمیت اس کے دل میں ہونا چاہیے دین کی جو اہمیت وہ نہیں رہ گئی بندے کے دل میں دین کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ نہیں رہ گئی وہ اس کو اتنا سنسٹیو مسئلہ ہی نہیں سمجھتا ہے تو ہم یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اچھے اچھے گھرانوں کی دیندار گھرانوں کی بعض مرتبہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں لڑکے مرتد ہو رہے ہیں اسلام چھوڑ کر کے جا رہے ہیں آئی دن خبریں آ رہی ہیں لڑکوں کی مرتد ہونی کیا رہے ہیں اچھے خاص ہے ایسے لوگوں کی جو دعوت کے میدان میں کام کرنے سننے میں آتا کہ مرتد ہو گئے اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں ارتداد کا شکار ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے اسباب کیا ہیں اس پہ تو ہم غور کریں گے انشاءاللہ اتالہ اس کے اسباب کم تجزیہ کریں گے فی الحال پہلی بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر ایمان کی قدر آپ کو پتا ہے ایمان کی ویلو آپ کو پتا ہے تو آپ کی پہلی فکر مندی ہونے چاہی کہ میرے بچے ایمان کس راستے پہ رہے ہیں ہم کو کیونکہ ایمان کی ویلو نہیں پتا ہم دین کو اتنی اہمیت دیتے ہی نہیں اپنی زندگی میں ہم عقیدے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے توہید کے لئے جو جذباتیت ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہیں تو اس کا نقصان یہ ہے کہ جو تربیت کا ایک گھیرہ بنا کر کے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی تھی وہ ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ بعد مرتبہ تو ہم بچوں کو شرک کے وادی میں ڈھکیل دیتے ہیں شرک کے آندھیوں میں ڈھکیل دیتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے اس کا عقیدہ خراب کر رہے ہوگا آپ کرلہی کی مثال لے لیجیے ہمارے کرلہ جیسے علاقے میں جو مسلم اکثریتی علاقہ ہے کتنے سارے سکول ہیں کانونوینڈ سکول ہیں جہاں پہ شرک سکھایا جا رہا ہے جہاں بدعقیدگی سکھائی جا رہی ہے صبح صبح پری ہو رہا ہے مرتیوں کے سامنے ہماری بچے جا کر کے پڑھ رہے ہیں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں آپ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوتا ابو جہل نے کوئی سکول کھولا ہوتا تو کتنے صحابہ کے بچے اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں بھائی دیکھئے ایک کافر سے دنیا کے معاملات سکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ بدر کے جو قیدی تھے ان کو بعض مسلمان بچوں کی تعلیم کے لئے رکھا تھا پر وہ بچوں کو کیا تعلیم دے رہے تھے بچوں کو عقیدہ نہیں سکھا رہے تھے بچوں کو دین نہیں سکھا رہے تھے بچوں کو دنیا کی تعلیم دے رہے تھے لکھنا پڑھنا سکھا رہے تھے پہ ہمارے بچے جن اسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں وہ ہمارے بچے صرف دنیا سکھ کر کے نہیں آتے ہیں عقیدہ لے کر کے آتے ہیں وہ فکر لے کر کے آتے ہیں وہ دین سکھ کر کے آتے ہیں اپنا وہاں وہ یہ سیکھ کر کے آتے ہیں کہ انسان آدم کی اولاد نہیں وہ تو ایوالف ہو کر کے کسی جانور سے انسان بنا ہے یہی سیکھ کر کے آ رہے ہیں جہاں وہ یہ عقیدہ ہے نا یہ دنیا نہیں ہے یہ تو وہ عقیدہ لے کر کے وہاں سے آ رہے ہیں یہ عقیدہ وہ وہاں سے سیکھ کر کے آ رہے ہیں کہ یہ بچے ہم نے بھی بچپن میں یہ پڑا ہاں ہم نے بھی بچپن میں گئے بھئی کوئی ایک خاص قسم کا جانور تھا اور اس کی نسل سے پھر انسان پیدا ہوئے اور اس میں پھر بندر بھی نکل گیا یہ عقیدہ ہے نا یہ صرف دنیا نہیں ہے ہمارے بچے جن انسٹیٹوٹس میں پڑھ رہے ہیں آپ کسی کرلہ میں کتنے ایسے سکول ہیں کتنے سکول ہیں دو چار نام بتائیے ہولی کروس ہے اور مطلب گنتی نہیں کر سکتے ہماری اپنی ڈونیشن سے ہمارے اسکول چل رہے ہیں اور یہاں سے ہمارے بچے شریف دنیا نہیں سیکھ رہے ہیں دنیا سیکھنا الگ بات ہے دین سیکھنا الگ بات ہے ہمارے بچے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بچے ان اسکولوں سے عقیدہ سیکھ کر کے آ رہے ہیں انسان پہلے کیا تھا جانور تھا اور پھر ایوالز ہو کر کے وہ انسان بن گیا یہ کیا ہے یہ عقیدہ ہے یہ دنیا نہیں ہے وہ دنیا نہیں سیکھ کر کے آ رہے ہیں وہ اگر بائیولوجی بھی پڑھ رہے ہیں وہ فیزکس بھی پڑھ رہے ہیں اس میں بھی وہ کوئی عقیدہ سیکھ کر کے آ رہے ہیں ہاں ایک فکر لے کر کے آ رہے ہیں وہ سیب دنیا سیکھ کر کے نہیں آ رہے ہیں دنیا کی تعلیم دین کی تعلیم شہر لگ ہے نا اگر کوئی کافر ہے وہ آپ کو بتا رہے بھی اناج کے بارے میں اس کی نیوٹریشن بتائے گا نا کافر جو ہے وہ سائنس دانے اگر وہ آپ کو کوئی اناج کے بارے میں بتائے گا ہاں تو بتائے گا کہ اناج پیدا کیسے ہوتا ہے اس کے اندر نیوٹریشنز کیا ہے مسلمان جب پڑھاتا ہے تو وہ اناج کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسک بھی ہے اس کے ساتھ وہ دین بھی سکھاتا ہے تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم کیونکہ بچوں کی اپنے ایمان اور دین کے لئے فکرمند نہیں ہیں تو ان کی عقیدے کی حفاظت کرنا تو دور کی بات ہے بعض مرتبہ ہم خود ان کے عقیدے کو دعوہ پر لگاتے ہیں ایسے اداروں میں بھیج کر کے اچھا پھر اس کا جو ایک اس سارے زہر کا جو تریاغ تھا ہمارے مکاتب ہمارے مداری مسجدوں میں جو چھوٹے چھوٹے مکتب چلتے تھے وہ جو زہر ہم لے کر کے آتے ہیں ہماری دماغوں میں سکولوں میں بھرا جاتے ہیں سیکولر نصاب پڑھاتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے مکتب جو ہوتے تھے گھنٹے دو گھنٹے دھائی گھنٹے کے چھوٹی چھوٹی جو کلاسز ہوتی ہیں یہ ہفتہ باری جو پروگرامز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اس زہر کا تریاغ ہے وہ ختم ہو گئے ہمارے داروں میں مسجدوں میں مکاتب کا جو ایک زبردست سسٹم تھا وہ ختم ہو چکا ہے ہمارے داروں کے درست سسٹم نہیں رہ گیا ہے کم سے کم اس میں اس زہر کا علاج تھا وہاں آگر کے بچہ سیکھتا تھا کہ ہم عزت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں علاج ہوتا تھا اس کو توحید سکھائی جاتی تھی تو وہ مکاتب ہمارے آپ کی مسجد میں تو ایک نظام ہیں علماء ہیں الحمدللہ محنت کر رہے ہیں لیکن بیشتر ہماری علاقوں میں اس زہر کا جو علاج تھا جو بچے عام طور پر اصری نساب میں پڑھ کر آتے تھے وہ علاج بھی نہیں رہ گیا تو یہ بہت فکرمندی کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے سسٹم میں جی رہے ہیں جہاں جو فتنوں کا دور ہے آندھیا چل رہی ہیں ارتداد کی اور اس میں ہم نے اپنے بچے کو اکیلا کھڑا کر دیا چاروں طرف سے اس پر شبہات کا حملہ ہے اس کی اسکول میں فتنے ہیں وہ جو ٹی وی چینل دیکھ رہا ہے اس پر فتنے ہیں وہ جو موبائل میں چینل دیکھ رہا ہے اس پر فتنے اس پر حملہ آ رہے ہیں وہ سڑکوں پر چل رہا ہیں وہاں پر فتنے ہیں عدالت میں فتنے ہیں پارلیمنٹ میں فتنے ہیں سیاست فتنوں سے گری ہوئی ہے فتنوں کا ایک جال بیچھا ہوا ہیں اور ہم نے اس میں اپنے بچے کو تنہا چھوڑ دیا بغیر اس کی تربیت کا کوئی انتظام کیے ہوئے تو پھر یہی ہوگا نا اگر ایمان اور عقیدے کی مضبوطی اس کے اندر نہیں ڈالیں گے تو پھر ایک فتنے کا حلقا سا جھوکا اس کو اڑا کے لے کے چلا جائے گا اور لے کے کہ جا رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں بھئی دس پندرہ سال تو مجھے ہی میدانی کام کرتے ہو گیا آئے سی میں صوبائی جمعیت میں ٹھیک ہے پہلے ارتداد ہوتا تھا ایسا نہیں کہ معاشرے میں کبھی بھی ارتداد دیا ارتداد یعنی اسلام چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں چلے جانا یا ایثیس ہو جانا ملہید ہو جانا ناستیق بن جانا ارتداد کا مطلب ہوتا ہے اسلام چھوڑ دینا تو پہلے بھی ارتداد کچھ نہ کچھ تو سوسائیٹی میں ایسا ہوتا تھا کوئی کافر اس نے اسلام قبول کر لیا لوگ تھے بہت اوچھے سوسائیٹی کے جن کے لیے ویسے بھی مذہب کوئی مانا نہیں رکھتا ہے تو ان کے ہاں کبھی کبھی ارتداد کی خبریں سننے میں آ جاتی تھیں اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سوسائیٹی کا کوئی طبقہ ارتداد کی فتنے سے بچا ہوا نہیں ہے کوئی طبقہ نہیں بچا ہوا ہے جو لوور کلاس میڈل کلاس کے لوگ ہیں نا وہاں سے ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں میں اپنی زمینی سطحے میں جو تجربہ ہے اس کی بات بتا رہا ہوں سب سے زیادہ ارتداد کی خبریں گوونڈی سے آتی ہیں سب سے زیادہ جو بالکل میڈل کلاس اور لوور کلاس کے لوگ ہیں نا کلاس یعنی ہمارے ہاں کلاس جو تقسیم کی جاتی ہے لائیو سٹائل کے حساب سے سب سے زیادہ ارتداد کی خبریں گوونڈی سے آتی ہیں میں کہ یہ کوئی ہلاکہ نہیں بچا ہوا ہے بائیک اللہ آپ کا کرلہ پائپ روڈ پانرہ ملاڈ ممراہ ہر جگہ سے ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ اور ایک بہران کی صورت اختیار کر گیا ہے کہ باقاعدہ مسلم پرسن اللہ بورڈ کو اپنے لیٹر ہیڈ پر بیان جاری کرنا پڑا کہ جو مسلمان علماء ہیں وائزین ہیں مدرلسین ہیں خطبہ ہیں دعات ہیں وہ اس مسئلے کو ایڈریس کریں اس کا تجزیہ کریں اس کو انیلائز کریں ان کے اسباب کا پتہ لگائیں اس مسئلے کو روکنی کوشش کریں یہ ایک توفان جیسا بننے کی صورتحال اس میں بن گئی ہے بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں یعنی پونے میں بعض لوگوں نے جو نظرے رکھتے ہیں حالات پر انہوں نے ایک طرح کا آداد و شمار نکالے تو پتا چلا ایک ایک مہینے میں اٹھرہ بارہ پندرہ بائیس بائیس لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں روز خبریں آ رہی ہیں اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں واتس اپ پر آپ دیکھ رہے ہیں کیوں گردش کر رہی ہیں ممکن ہے کہ اس میں کچھ مبالغہ بھی ہو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مبالغہ ہو اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہو رہا لیکن اگر ایک مسلمان لڑکی بھی مرتد ہو رہی ہے تو فکر مندی کا مسئلہ تو ہی ہے نا ٹھیک ہے تعداد ہو سکتا ہے اتنی بڑی نہ ہو ہمارے بعض آپ کہتے ہیں نہیں یہ کچھ زیادہ ہی مبالغہ کر دیا گیا میں مان بھی لوگیں مبالغہ کر دیا گیا چلیے سو نہیں ہو رہی ہے پچاس ہو رہی ہے پچیس ہو رہی ہے دس ہو رہی ہے پانچ ہی ہو رہی ہے لڑکیاں مرتد ایک لڑکی بھی مرتد ہو جائے مسئلہ تو ہی ہے نا ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بھیجا گیا تھا تاکہ اہلِ کفر کو اسلام کی دعوت دیں ہم اگر اپنے ہی سوسائیٹی کی اپنی بچوں اور بچیوں کو نہیں بچا پا رہے تو یہ تو زیادہ فکرمندی کی بات ہے اس کے لئے تو ہم کو اور زیادہ ٹینشن ہونا چاہیے ہماری فکرمندی اور زیادہ ہونی چاہیے بجائے اس کے کی ہم اہلِ کفر کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں ہم اپنے ہی لوگوں کو نہیں بچا پا رہے ہیں ہماری اپنی بچیاں مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ایسا بھی نہیں کی بہت بے دین گھرانوں کی دیندار گھنانوں کی لڑکیوں کے ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں یعنی جو ملتظیم ہوتے ہیں دین کے پابند گھرانے بعض گھرانے ایسے کی باپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے نماز کے پابندے بعض مردبہ نماز آجیت کے ذمہ دار ہیں ان کے گھر سے خبر آ رہا ہے لڑکی مرتد ہو گئی ہے بعض عالمات کے بارے میں خبریں آئیں کہ وہ مرتد ہو گئی ہیں یہ مسئلہ ہے ارتداد جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہم کو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے اس وقت جو صورتحال بنی ہی ہوئی ہے پہلی بات تمہیں ایک وضاحت کر دینا چاہوں گا کہ میں ہندوستان کا دستور ہے ہر انسان جو آقل بالغ ہے وہ اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لئے آزاد ہے تو کوئی طاقت کے زور پر جبر کے ذریعے سے تو ہم کسی کو اپنا دین تبدیل کرنے سے نہیں روک سکتے ہے نا اس ملک کا قانون ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اگر کوئی لڑکی آقل ہے بالغ ہے سمجھدار ہے وہ اپنی مرضی سے اپنا دین تبدیل کرنا چاہ رہی ہے وہ کر سکتی ہے ملک کا قانون ہم کو اس کی اجازت نہیں دیتا پر اسی ملک کا دستور ہم کو یہ اجازت تو دیتا ہے نا کہ کوئی مسلمان لڑکی اگر اسلام چھوڑنا چاہی تو موس کو کنونس کر سکتے ہیں چھوڑ چکی ہے تو اس کو واپس اسلام کی طرف دعوت دے سکتے ہیں ہم وہ اسباب اختیار کر سکتے ہیں اپنے کمیونٹی کے لوگوں کی حفاظت کر سکیں ہے نا یا کوئی مسلمان لڑکی کسی ٹریپ کا شکار ہو کر کے کسی کے بہکاوے میں آ کر کے اگر اپنا دین چھوڑ رہی ہے تو ہم اس کے پر قانونی کاروائیے بھی کر سکتے ہیں ہے نا کتنے سارے ہماری سٹیٹ ایس ہیں جس میں باقیدہ انٹی کنورجن لاؤ ہے کنورجن کے خلاف باقیدہ قوانین بنے ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ عام درپین انٹی کنورجن لاؤ جتنے بھی ہیں اس میں مسلمانوں پر ہی کاروائیے ہوتی ہیں سو میں سے آپ دیکھیں گے کہ نبی فیصد لوگ جو ہے وہ مسلمان دعات کو ہی پکڑ کر کے جیل میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ بیلا کے فصلہ کے یا مال کا لالج دے کر کے اسلام قبول کروا رہے ہیں حالانکہ دوسری طرف اتنی شدید ارتداد کی لہرے لیکن اس کے قانونی جو ایکسپیکٹس ہو سکتے ہیں قانونی پہلی ہو سکتے ہیں تو بھئی ہندوستان کا قانون ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کم سے کم جو لوگ اب اس میں دو ستے کا کام ہو سکتے ہیں ایک کام تو اس ستے کا ہے کہ جو لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں یا ہونے جا رہی ہیں ان کے بارے میں خبر ملی ہے ان کی ذہن سازی کی جائے ان کی کانسلنگ کی جائے ان سے بیٹھ کر کے بات کی جائے جس کو ہم ریسکیو کرنا کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے وہ چلی گئی ہے یا جانے والی ہے تو ہمارے ہاں ایسے لوگ ہوں افراد ہوں ایسی خواتین ہوں ایسے مرد حضرات ہوں تعلیم یافتہ لوگ ہوں ان کے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں اس عورت کے ساتھ بیٹھیں بات چیت کریں اس کے مسئلے کو سمجھیں بعض مرتبہ لڑکی نادان ہوتی ہے بہکاوے میں آ جاتی ہے بعض مرتبہ اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں بس تھوڑا سا محنت کر کے اس کی آنکھیں کھول کر کے اس کا فیوچر دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے بعض مرتبہ کوئی مالی مسئلہ ہوتا ہے شادی نہیں ہو رہی جہے اس کے لئے سامان نہیں فرام کر پا رہے اس لئے لڑکی کہیں بھاگ کر کے جا رہی ہے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جو لڑکی جا رہی ہے یا جانے والی ہے اس کو ریسکیو کر کے بچانا اور ایک دوسرا کام ہے کہ اپنی جو بچیاں بچی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرنا ان راستوں کا پتہ لگانا جن راستوں سے لڑکی ہیں ارتداد کی طرف جاری ہیں وہ راستے بند کیے جائیں ان اسباب کا پتہ لگایا جائے جن اسباب کیجے سے مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں ان اسباب کا صدب باپ کیا جائے یہ زیادہ بڑا کام ہے اور یہ زیادہ امکام ہے یہ زیادہ موثر کام ہے اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اب تک کا تجربہ یہ ہے کہ اگر لڑکی مرتد ہو چکی ہے یا اس نے ذہن بنا لیا ہے مرتد ہونے کا تو کاؤنسلنگ بہت زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے نا انگلیش میں کیا کہتے ہیں اگر آپ نے بچا لیا لڑکی کو اس راستے پر جانے سے تو یہ زیادہ امکام ہے ایک مرتبہ لڑکی اس راستے پر چل نکلی ہے عشق و محبت کا بھوت اس کے ذہن پر سوار ہو گیا ہے اب اس نے ذہن بنا لیا ہے کہ اس کو مرتد ہونا ہے پھر وہ آپ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بات مان لے کوششی کر کے محنت کر کے اس کو آپس لاسکیں لیکن ایک بچی جو ابھی ہمارے قبضے میں ہیں ہماری جماعت میں ہیں ہمارے دائرے میں ہیں اس کو اس ارتداد کے لکیر سے دور رکھنا یہ زیادہ محصر کام ہی ہو سکتا ہے تو ہم کو زیادہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے اچھا تقریروں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ابھی میں جب سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ارتداد کا مسئلہ جب سے چھیڑا ہے ہمارے یہاں کانفرنسے ہو رہی ہیں سیمینار ہو رہے ہیں تقریریں ہو رہی ہیں بھئی تقریریں مسئلے کے حل میں معاون ہوتی ہیں تقریریں مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہیں جلسے تقریریں کانفرنسے یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتی ہیں ان سے مسئلے کے حل میں مدد مل سکتی آپ کو ہے نا اور یہ مدد کب آپ کو ملے گی جب زمین پر کوئی اسی فورس ہوں ایسے افراد ہوں ایسے لوگوں جو کام کر رہے ہیں دعوت کا تعلیم کا تربیت کا یہ سارے کام تقریروں سے نہیں ہوتے دعوت کا کام تعلیم کا کام تربیت کا کام یہ ذاتی ملاقاتوں سے ہوتا ہے انفرادی ملاقاتوں سے ہوتا ہے انڈیویجور لوگوں سے مل کر کے ان سے گفتو کرنا اور ان کی ذہن سازی کرنا اس سے یہ کام ہوتا ہے یہ تقریروں سے مسئلہ حلی ہونے والے اگر یہ سارا فورس اگر زمین پر نہیں ہے تو تقریریں کیا ہیں جو تفریح تباہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے تقریریں وقتی لذت ہیں لوگ آ کر کے تقریر کی بات بولتے ہیں مولانا آج مزا آیا اور آج مزا نہیں آیا تو بڑی تعداد تو تقریر سننے والے لوگوں کے ایسی ہیں جن کو مزا لینا ہوتا ہے یا کوئی بہت رقیقل قلب لوگ ہوتے تو ان کے لئے تقریریں وقتی رکت کا سامان ہو جاتی ہیں ایک مجلس میں بیٹھے تو دل بہت رقیق اور نرم ہو گیا لیکن یہاں سے اٹھے تو پھر وہی رفتار بے دھنگی جو پہلی تھی وہ اب بھی ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ زمین پر افراد نہیں کام کرتے تقریریں ہو رہی ہیں بہت سیمینار ہو رہے ہیں کانفرنسیں ہو رہی ہیں پر اس فتنے کیا مقابلہ کرنے کے لئے زمینی سطح پر جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے زمینی سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور زمینی سطح پر سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے میں نے بہت سارے ارتداد کے مسائل دیکھے ہیں اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں ارتداد کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے اس کا دین سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے دین سے تعلق بلکل ٹوٹ گیا ہے نہ علمی سطح پہ تعلق ہے نہ عملی سطح پہ تعلق ہے نہ جذباتی سطح پہ تعلق ہے نہ کلچرل سطح پہ تعلق ہے ہر سطح پہ تعلق ٹوٹا ہوا ہے بھئی دیکھو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو نہیں چھوڑتا اگر ہماری نسل کے ہماری آنے والی نسل کے نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں یہ اسلام کو چھوڑ رہے اس کا مطلب اسلام سے جیسی محبت ہونی چاہیے وہ محبت ان کے دل میں نہیں ہے جس سے محبت ہوگی انسان اس کو تھوڑی چھوڑے گا تو اسلام سے جو ایک emotional attachment ہونا چاہیے وہ نہیں رہ گیا اور وہ emotional attachment کیسے ہوگا وہ علم سے ہوگا وہ عمل سے ہوگا دین کا علم ہوگا دین پر عمل ہوگا دین آپ کے کلچر میں آپ کی تہزیب کا حصہ ہوگا تو آپ کو ایک emotional attachment دین سے ہوگا تو آپ دین نہیں چھوڑ پائیں گے لیکن اگر آپ کو emotional attachment ہی نہیں ہے آپ کو ایمان کی وہ لذت ملی ہی نہیں ہے جو ایک ایمان والے کو ملتی ہے تو پھر ایمان چھوڑنا آپ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے ایمان میں ایک لذت ہوتی ہے ہاں ایمان کے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ کی نبی کی ایک حدیث ہے ایسے بندے نے ایمان کا مزہ چکھ لیا تو ایمان کے ایک ٹیسٹ ہے ذوق اللہ کی نبی نا ذاقہ ذاقہ ہے ایمان کا ایک ذاقہ ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں جن کے کرنے سے بندہ ایمان کے ایک اس کو ٹیسٹ مل جاتا ہے ایمان کا جس بندے کو ایمان کا ٹیسٹ مل جائے نا وہ ایمان کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا جس کو ایمان کی لذت مل جائے پھر چاہے اس کو جان قربان کرنی پڑ جائے جان قربان کردے گا لیکن اسلام کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا ایسا ہوا نا بھائی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فیرون کے جو جادوگر تھے کیا ہوا ان کے ساتھ ان لوگوں نے اپنا جادو دیکھایا حضرت موسیٰ نے اپنی لاتھی پھیکی ان کے سارے جادو کو کھا گئی انہوں نے جو ساپ بن رہے تھے اور حضرت موسیٰ نے لاتھی پھیکی ان کے حضرت دہنے سارے ساپ کھا لیے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس موجزے کو جب دیکھا وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے اور یہ بندہ جادوگر نہیں ہے اس نے جو کر کے دکھایا یہ جادوگروں کا کام نہیں ہے اس کا کریکٹر جادوگروں والا ہے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بندہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے نبی ہے رسول ہے یہ عام سا انسان نہیں ہے فوراں سجدے میں گر گئے اسلام قبول کر لیا ایمان لیا ہے فیرون نے کہا مجھ سے پوچھے بغیر تم ایمان لیا ہے آمن تم بھی قبلان میں نے تو اجازت نہیں دی دی تم پہلے ہی اسلام تم نے قبول کر لیا کہ یہ قابلے قبول نہیں ہے میں تم کو میں خجور کے تنوں پر تم کو سولی دے دوں گا ہاتھ پر کٹوا دوں گا میری پوچھے بغیر تم نے اسلام کیسے قبول کیا آپ سوچئے تھوڑے دیر کا ایمان تھا کتنا دیر ہوا تو ان کو ایمان لا کر کے تھوڑے دیر کا ایمان تھا پر جب ایمان کا ٹیسٹ ان کو مل گیا انہوں نے اپنی جان قربان کرنا قبول کر لیا ایمان قربان کرنا قبول نہیں کیا یہ تیشت اگر مل جائے نا ایمان کی ایک لذت ہوتی ہے ایمان میں ایک سکون ہے ایمان میں ایک راحت ہے وہ راحت جس کو مل گئی وہ ایمان نہیں چھوڑے گا چاہے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ملی ہو قیسر جروم کا بادشاہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام خط لکھا خط لکھر کے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے ابو سفیان کو طلب کیا شام میں ابو سفیان بھی اتفاق سے موجود تھے ابو سفیان اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ طلب کیا اور ابو سفیان سے بہت ساری باتیں پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسلام کے بارے میں قیسر نے ایک بڑی پیاری بات پوچھی حرقل روم نے جو لوگ نبی پر ایمان لاتے ہیں کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کے دین سے ناراض ہو کر کے اسلام چھوڑ دیتا ہے اسلام کو ناپسند کر کے مرتد ہو جاتا ہے کیا وہ ایسا آدمی بھی ہے ابو سفیان نے کہا نہیں ایسا تو کوئی بندہ نہیں جو ناراض ہو کر کے دین چھوڑ دے تو بڑی پیاری بات کہی قیسر نے قیسر نے کہا ایمان کا یہی معاملہ ہوتا ہے ایمان کی خوشی ایمان کی لذت جب کسی کو مل جاتی ہے تو پھر وہ ایمان نہیں چھوڑ پاتا اب اصحابِ خدود کا واقعہ دیکھیں ملمبہ واقعہ ہے نا جو سورة البروج کی تفسیر میں بیان ہوا ہے وقت نہیں کی تفسیر بیان کر اوپر ہوا کیا ایک قوم اسلام قبول کر لی اس نے ایک بچے کے ہاتھ سے ہونے والی کرامت دیکھ کر کے اور آگ میں ایک پورا وادی کھوٹ کر کے اور آگ جلا کر کے ان کو ڈالا جا رہا ہے آگ میں ڈالا جانا قبول کر لیا ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا جب ایمان کی لذت بندے کو مل جاتی ہے تو وہ آگ میں ڈالا جانا قبول کر لیتا ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑ پاتا ہماری جو بچے بچیاں جو ارتداد کے راستے پر چل رہے ہیں ان کا مسئلہ کیا ان کو ایمان کی لذت ہی نہیں ملی نا لذت کہاں سے ملے گی جب دین کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں دین پر کوئی عمل ہی نہیں ہو رہا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو دین صرف ایک شناخ بن کر کے رہ گیا ہے نا علمی سطح بے کوئی تعلق ہے نا علمی سطح بے کوئی تعلق ہے آپ بتائیے آپ لوگ مہاشرے میں رہتے ہیں جو ٹپیکل کسیم کا مسلمان ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم جب بھی مسلمانوں کی بات کرتے ہیں ہم کو اپنی مسجد میں آنے ہوئے نمازی یاد آتے ہیں بھائی یہ جو جتنے لوگ آپ کی مسجد میں آتے ہیں تو سب وہ لوگ ہیں جو آلریڈی دین سے جڑے ہوئے ہیں آپ باہر جائیے روڈ پر یہاں پائپ روڈ پر جائیے کئی سڑک پہ اور جو عام سا مسلمان چل رہا ہے جو بچیاں ہیں اسکول میں پڑھ رہی ہیں کالیجز میں پڑھ رہی ہیں جو بچے اسکول کالیجز میں پڑھ رہے ہیں ان کو پکڑیے اور ان سے پوچھئے دیکھئے ان کی دین کی معلومات کتنی ہے کوئی سوشل ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھئے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اسی فیصد مسلمان آپ کو لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں بتا سکتے اسی فیصد میں غلط نہیں بول رہا ہوں کبھی آپ کو آج کل یوٹیوب پہ چلتے ہیں سوشل ایکسپیریمنٹ وہ لے کر کے مائک لوگ چلے جاتے ہیں پوچھتے ہیں کبھی آپ بھی کوئی سوشل ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھئے اسی فیصد لوگوں کو ابھی لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں بتا سورہ فاتحہ صحیح سے نہیں پڑھ سکتے ہیں درود پڑھنا نہیں لوگوں کو آتا نبی ساسلم کی سیرت کی بیسک معلومات نہیں ہے تو جب علم ہی نہیں ہے دین کے بارے میں تو دین سے تعلق کیسے بنے گا attachment کیسے بنے گا دین سے بھئی علم سے ایک attachment ہوتا ہے عمل کی وجہ سے ایک attachment ہوتا ہے اگر آپ عمل کریں دین پر پانچ وقت نماز پڑھنے والے ہوں بھئی اگر بندہ دین سے جڑا ہوتا ہے اس کو دین چھوڑنا تو بہت دور کی بات نماز چھوڑنا بھاری پڑتا ہے اس کو نماز نہیں چھوڑ سکتا وہ عشاء کی نماز نہ پڑے تو اس کو تو رات میں اپنے بستر میں نین نہیں آئے گی جب تعلق بنتا ہے علمی تعلق بنتا ہے عملی تعلق بنتا ہے تو بندہ دین چھوڑنا دور کی بات داڑھی نہیں چھوڑ پائے گا وہ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں آپریشن کرنی کی وجہ سے داڑھی کٹانی پڑی تو رو رہے تھے حالانکہ شرعن ان کے لئے حلال تھا کوئی آپریشن تھا داڑھی کٹانی پڑی مجبوری میں تو رو رہے تھے کہ میری داڑھی کٹی جاری داڑھی نہیں چھوڑ سکتا ہے آدمی اگر دین سے محبت ہو دین پر عمل ہو تو لوگ دون میں ہم نے دیکھا رہا لوگوں کو لوگ روتے تھے کہ مسجد میں آ کر کے جماعت سے نماز نہیں لاتھی کھا رہے تھے بچارے پھر بھی چھپ چھپ کر کے آ رہے تھے کہ نماز نہ چھوٹے جب دین پر عمل ہوتا ہے دین کا علم ہوتا ہے تو بندہ نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے سنت نہیں چھوڑ سکتا ہے فجر اگر فرض بھی پڑھ لیا ہے سنت نہیں پڑی تو دھل ہبراتا رہتا ہے کہ آپ دو رکعت سنتیں چھوڑ دیں کیوں کیونکہ عمل کر رہے ہیں تو وہ عمل نہیں کیا عمل دین پر کتنا عمل ہے ہمارے معاشرے میں دین پر عمل کرنے والا طبقہ کون ہے بزرگ حضر آتی ہیں زیادہ تر نوجوان کتنے ہیں جو دیندار ہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں دینداری کا انڈیکیٹر اگر دیکھنا ہونا تو نمازیں فجر کی نماز دینداری کا انڈیکیٹر ہیں آپ مسجد میں آ کر فجر کی نماز میں دیکھ لیں کیونکہ نمازی ہیں آپ سمجھ جائیں کہ معاشرے میں دینداری کا لیول یہی ہے اتنی فیصد لوگ دیندار ہیں کیا دینداری ہمارے ہیں بھئی آپ دیکھیں کون سی لڑکی مرتد ہو رہی ہے وہ لڑکی جو پانچ وقتی نماز پڑھتی تھی قرآن پڑھتی تھی تلاوت کرتی تھی تسبیحات پڑھتی تھی صبح شاہ مذکار کرتی تھی دینی کلاسز لے رہی تھی وہ مرتد ہو رہی ہے وہ نہیں مرتد ہو رہی نا وہ مرتد نہیں ہو رہی ایسی لڑکی مرتد ہو رہی ہے جس کے اسلام چھوڑنے کے بعد بھی اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا وہ پہلے بھی دین کی کوئی معلومات اور knowledge نہیں تھی اور بعد میں بھی دین کی کوئی معلومات اور knowledge نہیں ہے پہلے بھی دین پہ کوئی عمل نہیں تھا آباد میں بھی دین پہ کوئی عمل نہیں ہے تو اس کے لئے مسئلہ کیا ہے اس کا تو بس اسلام سے تعلق اتنا ہے کہ کوئی فام اگر آئے گا تو اس میں جہاں پہ religion لکھا ہوئے وہاں پہ اس کو مسلمان لکھنا ہے اتنا ہی دین سے تعلق ہے کہ آبادی والے جب شمار کرنے آئیں گے پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے تو اس کو مسلم بتانا ہے اتنا ہی تعلق ہے دین سے نہ علم کا تعلق ہے نہ عمل کا تعلق ہے چلیے علم و عمل نہ ہو کلچر کا ایک تو ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے دین کا علم نہیں عمل نہیں پر کلچر المسلمان ہے کلچر مسلمانوں والے تہذیب مسلمانوں والی ہے تو ہم نے تو کلچر بھی اسلام کو چھوڑ دیا ہے پہناوا اسلام والا نہیں اٹنا بیٹنا اسلام والا نہیں ہے تہوار اسلام والے نہیں ہے بڑے منانا ایسا لگتا ہے واجب ہو گیا ہے مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی سلٹائیجم غریب آدمی بھی بڑے یاد رکھ کر کے دیڑھ سو روپے کا ہی کیک لاکھے کٹے گا پر کٹے گا کلچر جو ہے نا پہناوا تہذیب اٹنا بیٹنا یہ انسان کو اپنے دین سے بہت جوڑتا ہے ہمارے دین میں اس لئے آپ دیکھئے مشرقین کے کلچر کی مخالفت کرنے کا کتنا ایک زور دیا گیا ہے ہے نا مشرقین بھی مخالفت پر کتنا زور دیا گیا ہے اللہ میں امتہمی ہے کہ بہت پیاری کتاب ہے ایسی کتاب ہے آج کے فتنے کے دور میں سبق پڑھانا جانا چاہیے ایک ایک سبق لگے پڑھا جانا چاہیے اقتضاو سرات المستقیم مخالفتی اصحاب جہیں اقتضاو سرات المستقیم بہت مشہور کتاب ہے اللہ میں امتہمی رحمہ اللہ کی کی سرات المستقیم پر چلنے کا تقاضی ہے کہ جہنم والوں کی مخالفت کی جائے کلچر المخالفت کا کتنا حکوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کو دیکھا کہ داڑھی ان کی بہت سفید ہو چکی ہے تو کہا کہ یہ داڑھی جو ہے سفید ہے اس سفیدی کو تبدیل کرو اور مخالفت کرو یہودی جو ہے نا وہ پوری داڑھی ان کی اور بال ان کا سفید ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کلچرل سطے پر بھی مسلمان نہیں رہے گے نا ہمارا کلچر ہمارا پہناوا ہمارا اٹنا بیٹنا سب کچھ کافروں کی طرح ہو گئے تو کلچر بھی اس کو وہی ہے جو کلچر اس کا اسلام چھوڑنے سے پہلے تھا اسلام چھوڑنے کے بعد بھی وہی کلچر ہے ہر سطے پر دین سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے لے دے کر کہ ایک شناخت کا تعلق بچا اسلام سے کہ اسلام ہماری شناخت ہے اور یہ شناخت بھی سب سے مضبوط شناخت نہیں رہ گئی ہے یہ شناخت بھی بہت ساری شناختوں میں غالب آ گئی ہم مسلمان تو ہیں لیکن مسلمان ہونے سے پہلے ہم سید ہیں شیخ ہیں انساری ہیں خان ہیں چودری ہیں ہم ہندوستانی ہیں ہم کوکنی ہیں ہم مراتھی ہیں ہم یوپی والے یہ ساری شناختیں بھی اسلام پر غالب آ گئی ہیں اسلام تو ہم مسلم تو ہم بہت بات ہوئے اس سے پہلے ہم بہت کچھ ہیں اسلام سے جو شناخت ایک جو ایڈنٹیٹی ہونی چاہیے وہ بھی بہت کمزور ایڈنٹیٹی بن گئی ہے تو اب ایسی کوئی لڑکی جس کی الڈیڈی دین پر کوئی تربیت نہیں ہوئی ہے اس نے ویسے فلموں سے اور ویب سیریز سے جو ایک الہادی سیکولرزم کا درس لیا ہوا ہے اس کے نزدیک ویسے مذہب کی کوئی ویلیو نہیں ہے زندگی کے اندر اور پھر وہ اس پورے ماحول میں پلی بڑی ہے پھر اس کی کسی کافر سے محبت ہو گئی اب اس محبت کے بدلے میں اس کو کیا کرنا ہے اس کو کوئی اپنی نمازیں نہیں قربان کرنی ہے تو نمازیں پہلی بھی نہیں پڑھ رہی اس کو کچھ نہیں قربان کرنا ہے اس کو بس اپنا نام تبدیل کر کے اپنی شناخ تبدیل کرنی ہے اب کی آئندہ سے کبھی آبادی کے فارم پہ کوئی جو ہے سروے کرنے والا آئے گا تو اس کو ریلیجن کی جگہ مسلم کے بجائے کوئی اور مذہب لکھنا ہے اتنا ہی اس کو چینج کرنا ہے باقی اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہی نہیں آتی ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے نسل جو ہے نا اس پوری نسل کا دین سے تعلق انتہا درجے میں جا کے کمزور ہو گیا یہ بعض مرتبہ ہم دینی حلقے کے لوگ اس لئے نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ہمارے اردگید وہ طبقہ ہے نہیں نا ہماری اردگید ماشاءاللہ نمازی ہیں دیندار ہیں تحجد گزار ہیں پرہزگار ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ مسئلہ اس سوسائٹی اور اس طبقے کے لوگوں میں نہیں پیش آ رہے ہیں باہر نکلے مسجد سے عام جو لوگ ہیں وہ نہیں ہیں ایسے یہ جو ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں ایسی لڑکیاں ہیں گونڈی کا مسئلہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک لڑکی کا ارتداد کا مسئلہ آیا تو میں نے ایک بہن کو بھیجا دائیہ تھی ماشاءاللہ وہ عالمہ تھی تو میں نے کہا کہ ذرا ان کو سمجھائیے وہ بچی ہے کچھ باروی تیریوی کلاس میں تھی تو میں نے کہا کہ ان کو سمجھائیے تھوڑا کانسلنگ کیجئے مسئلہ ایسا تھا کہ وہ لڑکی جو ہے نا کسی ہندو لڑکے سے محبت میں گرفتار تھی اور وہ لڑکا بول رہا تھا کہ میں اسلام قبول کر لوں گا تو میں نے کہا اس کو سمجھائیے وہ بہن گئی سمجھانے کے لیے اور اس لڑکی کو سمجھایا کہ دیکھو وہ لڑکا جو اسلام قبول کرنے کا اقرار کر رہا ہے یہ اسی وقتی دھوکہ ہے وہ مسلمان نہیں ہوگا تم اسے شادی کرنے کے لیے مسلمان ہو جائے گا بعد میں اسلام چھوڑ دے گا واپس مرتد ہو جائے گا تو لڑکی نے بولا ٹھیک ہے وہ اگر نہیں قبول کرے گا تو میں اس کا مذہب قبول کر لوں گی بہت آسانی سے مطلب اس کو تھوڑا سا بھی جھیجک نہیں ہوئی یہ بولتے ہوئے کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوگا تو میں ہندو ہو جاؤں گی اس میں کیا بڑا مسئلہ ہے یہ بات کون بولے گا وہ جس کا دین سے کوئی ایموشنل تعلق وہ یہ بات نہیں بولے گا یہ بات وہ لڑکی کیوں بول رہے کیونکہ دین کا اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو اس وقت یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اپنی نسل کو بچپن سے لے کر کے اور جوانی تک کے جو ہمارے بچے ہیں ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کو دین سے جھوڑنے کا کام کرنا ہے علم کی سطح پر بھی عمل کی سطح پر بھی یہ جب تک نہیں ہوگا ساری کوششیں فیلیں پہلی کوشش یہ کرنی ہے ہم کو یہی پہ ہم دوسرے سبب پر بھی بات کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس لئے پیش آیا کہ ہمارے یہاں دعوت کے نام پہ جو بھی اکٹیوٹیز ہو رہی ہیں وہ گھوم پھر کر کے دیندار لوگوں میں ہی ہو رہی ہیں یہ طبقہ جو ارتدار کا شکار ہو رہا ہے یہ ہماری ریت سے بہت دور ہے ہماری پہنچ نہیں ہے ان تک کے یہ بچے بچیاں جو سکول میں پڑ رہی ہیں کالجز میں پڑ رہی ہیں وہ کسی کو نہیں جانتی ہیں کون شیخ سر فراس فیضی کون کی فیتولہ سنابلی وہ کسی کو نہیں جانتی ہیں وہ ہمارے جلسوں میں نہیں آتی ہیں وہ ہمارے پروگراموں میں نہیں آتی ہیں اور لے دیکھ کر کے ایک جمعہ کے خدمے میں آ سکتی تھی تو ہم نے خود ہی ان کو بند کیا ہوا ہے دروازہ ان کے لئے آنے کے لئے آپ خود تصور کریں کہ دعوت کے نام پر جو بھی اکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ایسا نہیں ہے کہ نبے فیصد ہم گھوم گھوما کر کے دیندار لوگوں میں ہی دین کا کام کر رہے ہیں بھئی جلسے کر رہے ہیں جلسوں میں کون آتا ہے ہم جیسے جو دیندار ایک طبقہ ہے ہر جلسے میں ممبئی کے وہی لوگ دکھائی دیتے ہیں ہم تقریرے کرتے ہیں ویڈیوز ان کے کون سنتا ہے وہی سنتے ہیں عام طور پر ہم جو مسجدوں میں پروگرام کرتے ہیں کون آتا ہے وہی لوگ آتے ہیں گھوم پھر کر کے ساری دعوت کے نام پر جو بھی اکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ہم گھوم پھر کر کے دیندار لوگوں کو اور دیندار بنانے کے ان کی تربیت کرنی کوشش کرنے یہ کوشش اپنی جگہ پر درست ہے دیندار لوگوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر اہم ہے وہ کام ہوتے رہنا چاہیے اس کو ختم کرنے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں پھر میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ خود یہ سوچیں کہ وہ طبقہ جو ہماری ریت سے باہر ہے اس کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں وہ بچے جو سکول میں پڑھ رہے ہیں جن کو دین کا نہیں پتا ان کے لئے ہماری کیا محنت ہے کیا کوششیں ہیں دعوت کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ جو میرے پاس آئے گا میں اس کو بتاؤں گا دعوت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے جو میرے پاس نہیں آیا میں اس تک کے پہنچوں گا اللہ کے نبی نے یہی کیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبوس کیا گیا تو اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ فلا وقت میں حرم مکی میں ایک پروگرام ہوگا تقریر ہوگی آپ تمام لوگ آؤ جمع ہو جاؤ ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی نے تقریریں بھی کہ اللہ کے نبی نے جہاں پہ لوگوں کو جمع بھی کیا تو دوسری طرف کیا کیا جو لوگ نہیں آرہے تھے ان کے پاس گئے ایون بازار جس کو سب سے بری جگہ کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے لوگوں سے ملے ان تک کہ اللہ تعالی کی دین کی دعوت مہچائی ایک ایک طبقے سے ایک ایک فرد سے ایک ایک خاندان ایک قبیلے میں جا کر کہلے لگٹویز میں دعوت دی ہمارے یہاں آنے والے کو بتانے والی دعوت تو جاری ہے جو نہیں آیا اس تک کہ پہنچنے کی دعوت نہیں ہو رہی اسکول ہیں کالجز ہیں ہے نا وہ جو ایک اتنا بڑا اسکوپ ہے دعوت کا وہاں تک کہ ہمارے دعات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور اگر یہ کوئی جرم ہے تو میں بھی اس کا مجرم ہوں میں اپنے آپ کو اس سے مستثنہ نہیں کر رہا پر یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے دعات وہاں نہیں پہنچ رہے جہاں ہم کو ان کو پہنچنا چاہیے جو ان کے پاس پہنچ رہے اس کو خوب بتا رہے ہیں اس کا خوب انتظام کر رہے ہیں پر جہاں پہنچنا چاہیے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ پا رہا وہاں نہیں پہنچ رہے ہیں تو دعوت کا ایک نظام ایسا بنانا چاہیے اور اس میں خاص طور پر جمعہ کے خدبیں دیکھئے اور سارے جو دعوتی ہماری ایکٹیوٹیز ہیں ان کے مقابلے میں جمعہ کے خدبے الحمدللہ ایک ایسی ایکٹیوٹی ہے جہاں پر ہم کو وہ آرڈینس مل جاتی جو ہماری جلسوں میں نہیں آتی ہے نا ہماری تقدیریں سننے نہیں آتی ہماری یوٹیوب سینل سرچ کر کے نہیں دیکھتی ہے پر وہ کیونکہ ایک ذہن ہے کہ جمعہ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا دین سے کہیں خادش ہو گئے ہمارا نام مسلمانوں کے ریجسٹر سے کڑ جائے گا یا لوگ آر دلائیں گے کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے تو جس وجہ سے بھی پانچ وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے پر جمعہ پڑھنے کے لئے ایک بار آ جاتے ہیں یہ ہماری سب سے کریم آڈینس ہے سب سے بڑے ہمارے مخاطب یہی لوگ ہیں میں بعض مرتبہ جمعہ ہمیں پانچ دس منٹ اس لئے زیادہ لے لیتا ہوں کہ وہ بندہ جو لاسٹ مومنٹ پہ آیا ہے نا وہ تو دیکھ کر کے آیا ہی گھڑی کہ اس کو صرف جماعت کی نماز ملنا چاہیے تو اس کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا آخر کے پانچ دس منٹ اس کے لئے ہوتے ہیں وہ گھڑی دیکھ کر کے آیا تھا مولانا کو ڈچ کرنے کے لئے ہاں کی جماعت کا ٹائم ختم ہوگا تب ہی میں پہنچوں گا تو مولانا بھی اپنا کھیل کھیل جائیں پانچ منٹ ایکسٹر ہے اس کے لئے بھی کچھ بول دیں تو یہ جو طبقہ ہے نا اس لئے جمعہ کے خطبوں کو انڈر اسٹیمٹ نہیں کرنا چاہیے جمعہ کے خطبے ہمارا بہت بڑا ذریعہ ہے دعوت کا کوئی ٹی وی چینل کوئی ریڈیو چینل کوئی یوٹیوب چینل کوئی سوشل میڈیا کا پریٹ فارم ہمارے جمعہ کے خطبوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے نا جمعہ کے خطبے پر مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ جمعہ کے خطبوں میں جو خواتین مرد تو چلو کسی حد تک کے ایک تعلق بن ہی جاتا ہے جمعہی کے دن سہی تھوڑے دیر کے لئے سہی اسلام سے ایک تعلق بن جاتا ہے لڑکیوں سے کہا تو وہ بھی تعلق نہیں بن رہا ہم نے تو جمعہ کے خطبوں میں بھی ان کے دروازے ان کے لئے بند کر کے رکھے ہوئے ہے نا خواتین کا تو وہ تعلق بھی نہیں بن رہا جمعہ کے خطبوں والا ہی تعلق نہیں بن رہا بلکہ الٹا مسئلہ یہ ہے کہ کہیں کسی ہماری سینٹر کی طرح کہیں کسی مسجد میں اگر تھوڑا بہت خواتین کے لئے انتظام کر بھی دیا جائے تو لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے باقاعدہ تقریریں ہوتی ہیں مسجدوں میں ہے نا عورتوں کے بازار میں جانے پر عورتوں کی کالج میں بغیر پردہ جانے کے عورتوں کی بجیوں کے اسکول جانے میں اور ان کے پکنک اسپورٹس پہ جانے میں مالز پہ جانے میں شادیوں میں جانے پر اتنی تقریریں کبھی بھی مسجد میں نہیں ہوئی ہوں گی جتنا ان کی مسجد میں جانے پر ہوتی ہے غلط بول رہا ہوں یعنی عورت جو ہے وہ بازار میں جا کر کے محفوظ ہیں مالز میں جا کر کے محفوظ ہیں پکنک اسپورٹ میں جا کر کے محفوظ ہیں جوہو چوہ پارٹی میں جا کر کے محفوظ ہیں کالجز میں یونیورسٹیز میں سب جگہ محفوظ ہیں شادیوں میں جائیں پر پردہ ہو کر کے کوئی فتنہ نہیں ہو رہا اور مسجد میں آری تو فتنہ ہو جا رہا ہے ایسا لگتا ہے دنیا کے سب سے بری لوگ مسجدی میں آتے ہیں ہر جگہ جا کر کے عورت محفوظ ہے مسجد میں آگی تو فتنہ ہو جائے گا یہاں تک کہ میں آپ کے کڑلا کی بات بتا رہا ہوں ایک خطیب صاحب نے یہاں تک کہا کہ تم لوگ برتے عورتوں کے مسجد میں جانے میں فتنہ نہیں ہوتا ہے ذرا اپنی عورتوں کو ہماری مساجد میں بھیج کے دیکھو یہ بھی بات کہی گئی ہے تقریروں میں اسٹیجوں میں کہی گئی ہے تو بھائی ایک ذریعہ تھا جمعہ کے خطبوں کا پر وہ بھی ہم نے عورتوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے عورت مسجد میں آرہی تو فتنہ ہو رہا ہے اور مرتد ہو رہی تو فتنہ نہیں ہو رہا ہے ہم نے مسجد کے دروازے اس کے لئے بند کر کے رکھیں کفر نے تو سارے دروازے اس کے لئے کھول دیئے ہے نا اس کو ارتداد کے راستوں پر جانے سے بچانا ہے تو اس کے لئے مسجد کا دروازہ کھولیے صرف جو ہے وہ میڈیا والوں کے سامنے بول دینے سے کافی نہیں ہے کہ ہم تو کسی عورت کو مسجد میں آنے سے نہیں رکھتے ہمارے یہاں جو ایک مسئلہ کے ذمہ داران ہیں جب میڈیا والے ان سے سوال کرتے ہیں ہم تو کسی عورت کو نہیں رکھتے ہیں آئے جس کو مسجد میں آنا ہے بھائی تم انتظام کرو گے تو آئے گی نا میڈیا پر آگے تو آپ یہ بولتے ہیں ہم عورتوں کو نہیں رکھتے ہیں پر آپ نے کس مسجد میں انتظام کیا ہے اتنی بڑی آبادی میں ایک مسجد نہیں ہے جس یہاں پر انتظام ہو عورتوں کے لئے مسجد میں آنے کا اور سی مسجد میں آنا جمعہ کا خطبہ بھی کافی نہیں ہے خواتین کے لئے انتظام ہونا چاہیے ویسا نا سیفر جمعہ کے خطبے نہیں پوری تربیت اور دعوت کا انتظام ہونا چاہیے اس تربیت کے نتیجے میں اللہ کے نبی کو آپ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین نے باقیدہ شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ ٹھیک نہیں پاتے تو اللہ کے نبی نے باقیدہ خواتین کے لئے ایک دن متعین کیا ان کے درمیان درس دینے کے لئے ان کی تربیت کرنے کے لئے ان کے مسائل سننے کے لئے باقیدہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تو مساجد میں بھی سیفر جمعہ کے خطبے کافی نہیں ہیں تربیت کا ایک پورا انتظام ہونا چاہیے ایسی دائیات ہوں تعلیمی کورسز ہوں الحمدللہ اس حوالے سے جو اسلامی انفرمیشن سینٹر کی کوششیں وہ بہت قابلے قدر ہیں اور میں کیونکہ پتہ نہیں کتنا پندرہ بیس سال ہو گئے ہوں گے جوڑے ہوئے آئے ایسی سے مجھ کو میں عملی طور پر یہ جانتا ہوں کہ بہت ساری لڑکیاں آزادانہ زندگی گزارتی تھیں دین سے کوئی تعلق نہیں تھا پردے سے کوئی تعلق نہیں تھا ایک پروگرام میں آئے ایسی کی آئیں اور ایک پروگرام لینا ان کا ذہن اور ان کا دل ان کا دماغ صرف تبدیل کر کے رکھ دیا ایسی لڑکیاں جو آج الحمدللہ کوئی کورسز ٹیشر بن گئی یہاں پہ وہ لوگ جو دین سے دور تھی وہ الحمدللہ آپ دوسروں کی تربیت کر رہے ہیں ہے نا جیسی لیڈیز ونگ الحمدللہ اور یہ میں کوئی اس حیثیت سے نہیں کر رہا ہوں کہ آئے ایسی والوں نے مجھے دائی کی حیثیت سے بلایا خطیب کیسے سے تو تعریف کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں عملی طور پر جو میں نے دیکھا ہے نا کہ جیسا لیڈیز ونگ آئے ایسی میں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہر مسلم علاقے میں ایک کم سے کم خواتین کا شعبہ مسجد میں ایسا ہونا چاہیے آپ لوگ خود جانتے ہوں گے جو یہاں پہ میری بہنیں آئیں بھی وہ خود جانتے ہوں گے کہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ وہ لڑکیاں یا وہ خواتین نہیں آئیں جو بہلے سے بچوں کے ذہن میں رہتا ہے نا جیسا ہم بچیوں کو نسوا میں بھیج دیتی بچیاں نسوا میں جاگے پڑھ کے عالمہ بن جائیں وہ لڑکیاں جو دنیا دار تھیں دنیا سے تعلق اور دنیا داری میں مشغول تھیں وہ جب آئیں تو الحمدللہ ناصر دین کا علم حاصل کیا بلکہ اپنی فکر تبدیل کر دی ہجاب نہیں کرتی تھی ہجاب کرنے لگ گئیں قرآن نہیں پڑھنا تھا قرآن پڑھنا سیکھا قرآن کی ٹیچر بن گئی الحمدللہ تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں جن کی زندگی میں بہت مضبط تبدیلیاں اس طرح کے شعبوں سے آئیں پر یہ شعبیں کتنے ہمارے آپ پورے ممبئی کے اندر دیکھیں تو مجھے سوائے آئیسی کے اور کوئی ایسا شعبہ دکھائی نہیں دیتا مسجد میں ہونا چاہیے یہاں خصوصیت ہے کہ مسجد میں یہ ہونا چاہیے تو ایک مکمل تربیت کے نظام کی ضرورت ہے صرف جمعہ نہیں ہمارے ہاں مسجدوں میں جہاں انتظام بھی ہے تو لے دے کر کے صرف خدبے کے لئے انتظام ہے ایک خدبے سے کام نہیں چلنے والا ایک پوری متحرک ایکٹیو لیڈیز ونگ ہر کم سے کم ایک علاقے ہے کہ ایک مسجد میں تو ہونا چاہیے کرلا میں تو باندرہ میں ہو کہیں ممرا میں ہو مالونی میں ہو جو بھی مسلمانوں کی علاقے ایک علاقے میں ایک ادارت پیسہ ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں بچوں کو ہم بعض ہمارے خواتین سے کہتے ہیں دین سے جڑیے دین سے جڑیے پر دین سے کیسے جڑیں گی وہ جب دینی ایکٹیویٹیز ہمارے معاشرے میں ہوئی نیری خواتین کے لئے کوئی انتظامی نہیں کورسز نہیں ہو رہے ہیں کوئی تعلیم کا نظامی نہیں ہے تو وہ دین سے کیسے جڑیں گی دین سے جڑینے کے لئے یہ کوئی کام ایکٹیویٹی بھی تو ہونی چاہیے دین کی تو یہ کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ جو دعوت پر محنت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی اور آپ جب تک دعوت پر محنت کر کے ایسے لوگوں کو دین سے جڑنی کوشش نہیں کریں گی جو دین سے دور ہے تو فرکوفر نے تو اپنی بھائیں پھیلا کر کے رکھی ان کے لئے ہماری بچیاں اسکول میں جا کر کے مطلب کیا ذہن بن رہا ہے فیمنسٹ ہوتی جا رہی ہیں لیبرل ہوتی جا رہی ہیں مطلب سیکولر ذہن بن گیا ہے بالکل نام ہے مسلمانوں والا لیکن آپ ان کی سوچ اور فکر کو کھنگا لیں گے تو اندر سے ایسا لگتا ہے کہ کفر کی اور شرک کی گندگیاں بھری ہوئی ہیں کفر اور شرک صریف یہ قبر پرستی یا بد پرستی کفر اور شرک نہیں ہوتا ہے ہے نا جب ذہن میں اسلام کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہ گئی ہے تو پھر وہ کیا مسئلہ ہے ان کے لئے اسلام اور کفر برابر ہے ان کے لئے ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اسلام اور کفر میں تبدیل جانا ہے کفر سے اسلام میں کوئی آئے ان کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا ہے تو ان پر محنت کرنی کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت ہر عمر کے بچوں اور بچوں پر محنت کرنے کی ہے مکتب کے نظام سے لے کر کے جوانوں تک پر محنت کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرنے کی ضرورت ہے ہے نا یہی بچے دس بیس سال پندرہ سال کے عرصے میں ایک پوری جنریشن ہمارے سامنے جوان ہو جاتی ہے ہے نا اگر آپ یہ پانچ سال دس سال پہ محنت نہیں کریں گے تو پندرہ سال بعد اس کے نتیجے دیکھیں گے اور بانس سال پہ آپ محنت کریں گے تو پندرہ سال بعد انشاءاللہ اتا اللہ ایک دین پر عمل اور ثابت قدم ایک نسل آپ اپنی آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ اتا اللہ دیکھیں گے ہے نا اچھا اب جو تعلیمی نظام بھی ہے مکتب کی سطح پر ہمارے یہاں دین کی تعلیم کا نظام ہوتا بھی ہے تو کیا ہوتا ہے دین کی تعلیم کے نام پر ہماری ساری فکر ہی ہوتی ہے کہ بچے کو قرآن پڑھنا آ جائے ہے نا یہی ہے نا مطلب ہم سب ستیں بچے کو دینی تعلیم دلانا ہے تو مطلب ہی کہ ایک حافظ جی کو بلا کے رکھ لیں وہ بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دے وہ علیب بات آسا سے شروع کرتا ہے ہجے کراتا ہے پھر قرآن زوانی سے پڑھاتا ہے ایک مردہ قرآن ختم ہم سمجھتے دین کی تعلیم ہو گئی بھئی قرآن بلا شبہ دینی تعلیم کا حصہ ہے پر قرآن پہلے نہیں ہے پہلے عقیدہ ہے پہلے ایمان ہے ہے نا ایمان اور عقیدے پہ پہلے محنت نہیں ہے بہلے بچے کو عقیدہ اس کی توحید مضبوط کرنا چاہیے اس کو ایمان کا مطلب سکھانا چاہیے اس کو کفر کا مطلب سکھانا چاہیے توحید کا مطلب سکھانا چاہیے شرک کا مطلب سکھانا چاہیے عقیدے میں محنت پہلے کرنی ہے بات صحابہ نے کہا ہے نا ہم نے پہلے اللہ کے نبی سے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا تو پہلے ایمان سکھانا ہے ہم میں بیشتر جو ارتداد کی کیسے زیادہ اس میں پتا چلتا ہے یہ جو بندہ مرتد ہوا ہی ہے اس کو توحید کا مطلب ہی نہیں پتا اس کو یعنی شرک کا مطلب پتا ہونا شرک سے گھن کھانا مسلمان کی ذمہ داری شرک سے اس کو گھنا ہے شرک سے ایک طرح کی نفرت ہو اس کو شرک کا بہت سارے لوگوں نے شرک کا لفظ دی نہیں سنا ہوتا ہے کبھی کفر کا مانائی ان کو نہیں پتا ہے تو جائے گی وہ کفر کی طرف جائیں گے بچے کفر کی طرف پہلے ایمان اور عقیدے پر محنت ہونی چاہیے ہمارے نساب میں ایمان اور عقیدے پر محنت ہونی چاہیے پہلے تو صورتحال یہ بنی ہوئی کیا بتاؤں اس میں تو بہت ساری ہماری اپنی کوتائیاں ہیں ہاں کی آپ دھونڈے تو بچوں کے لیے عقیدے پر چھوٹی سی کوئی کتاب نہیں ملتی ہے ہاں ہم نے اتنی بھی محنت اور کوشش نہیں کی کہ اپنے بچے ہیں اگر آپ کوئی مکتب کھولتے ہیں تو آپ سوچیں بچوں کے لیے عقیدے پر کوئی کتاب آپ پڑھا دیں تو کتاب ہی نہیں ملتی ہیں ہم صحیح جگہ پہ انویسٹ نہیں کرتے ابھی بعض ایک مکاتب سے رابطہ ہوا اور یہ ہوا کہ بھائی بچوں پر انگلیش میں اتنی اچھی چھی کتابیں اور کلرفل کتابیں عقیدے کی مل جاتی ہیں اردو میں نہیں ملتی ہیں تو بولتے ہیں کہ اردو کتابیں اگر ایسی شاپی جائیں جیسے انگلیش کتابیں جس میار کی چھپتی ہیں تو پیسہ بہت لگتا ہے اور لوگ اتنا پیسہ دے کر کے کتابیں خریدیں گے نہیں میں نے یہ سوچا کہ بھائی شادی کارڈ ہمارے ہیں دیر دیر سو روپے کے چھپ رہے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے یعنی دیر سو روپے کا شادی کارڈ ہم چھاپ سکتے ہیں پر دیر سو روپے کے لیے بچے کی کتاب نہیں چھاپ سکتے ہیں اکیلے کی ہم ایسا نہیں ہم اتنے بھی غریب نہیں ہے کہ ہم دیر دو سو پانسو ایک ہزار نسخے نہیں چھپوا سکتے ہیں فکر ہی نہیں ہے نا وہ سوچ ہی نہیں ہے جو پیسے والے ان کو پتا بھی نہیں کہ پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہیے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے بھئی ہمارے یہاں بچوں کا یعنی ہمارے زمانے کی ضرورتوں کے حساب سے بچوں کا کوئی دینیات کا اسلامیات کا نساب نہیں ہے جو مکتب میں بچوں کو پڑھائے جائے وہی جو سو پچاس سال پہلے چمانے اسلام حساب سے ضرورتیں نہیں ہیں ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ اس پہ ہم انویسٹ نہیں کریں گے یعنی جس کو بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ دین کا کام کرنا چاہیے تم کو سوچتا ہے چلو جلسہ کرا لیتے ہیں جو بھی آدمی دین کا کام کرنا چاہیتا ہے اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوچاتی چلو جلسہ کرا لیتے ہیں بھائی اور بھی تو دین کے کام کرنے کے شعبیں ہیں اس پہ کوئی محنت ہی نہیں ہے ہماری بچوں کے لیے ایک نساب نہیں ہے تعلیم کا ہمارے پاس اچھا بعض علماء بھی یہ سمجھتے ہیں ہمارے یہاں بعض علماء بچوں کے لیے لکھنا یہ اپنی کسر شان سمجھتے ہیں اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ میں بچوں کے لیے لکھوں میں تو بھائی محقق ہوں میں تو بخاری کی شرح لکھوں گا ہمارے پرانی علماء بڑی علماء بچوں کے لیے لکھتے تھے مولانا دعود راز دہلوی جنہوں نے بخاری کی شرح کیے انہوں نے چمن اسلام لکھئے ایک جلد انہوں نے لکھئے مولانا نظیر احمد املوی جن کو جامعی الماخول و منکول کہا جاتا تھا بہت بڑا مرتبہ ہے چمن اسلام کی چار جلدے انہوں نے لکھئے مولانا عبدالسلام رحمانی ہیں ہمارے استاد ہیں بڑے علماء میں سے تھے یعنی مرکزی جمعیت اے الہدیس کے امیر رہ چکے ہیں انہوں نے بچوں کے لیے اسلامی کہانیاں لکھیں ہمارے پرانی علماء بچوں کے لیے لکھتے تھے اور اس کو اپنی شان کی خلاف نہیں سمجھتے تب یہ نئی جو جنریشن ہے ان کو لگتا ہے کہ بچوں کے لیے لکھنا ہماری شان کی خلاف ہے میں تو کتنے دنوں سے تلاش کر رہا ہوں کہ ایک کوئی اچھا علم مل جائے جو بچوں کے لیے کئی سارے آئیڈیاز ہیں بچوں کے لیے تفسیر ہو بچوں کے لیے عقیدہ ہو ویڈیوز بنایا جائے عقیدے پر تفسیر پر اور بچوں کے لیے جو ہے وہ اللہ کے نبی سم کی سیرت پر ویڈیوز بنایا جائے پر ایک علم نہیں ملتا ہے جو بچوں کے لیے بولنے کو تیار ہو اس میار پر بول بھی پہ کہ بچے سمجھ سکیں اس کو بھائی ان بچوں کی تربیت نہیں کریں گے پندرہ سال بعد یہی ہوں گے نا جن کو ہم کہیں گے کہ جوان ہیں پھر ہم کہتے ہیں جوان بگڑے ہوئے ہیں تو جوان جب بچے تھے تب ان پر مہنت نہیں ہوئے تو وہ بگڑے بھی رہیں گے نا تعلیم کا نظام تعلیم کی نظام میں عقیدہ نہیں تعلیم کی نظام میں سیرت نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ سیرت اگر سری بچوں کو اچھے سے پڑھا دی جائے نا ارتداد کی مقابلے میں سیرت ان کا بہت بڑا ہتھیار ان کی حفاظت کرے گے ایک بندہ اگر اللہ کہیں بھی کہ سیرت اچھے سے پڑھ لے اللہ کیونی سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ محبت اس کو فتنوں سے بچا لیتی ہے ہے نا تو سیرت نہیں بچے کو بیسک سیرت بچوں کو بتا نہیں ہوتی ہے ہمارے بیسک سیرت کی ناللیج نہیں ہے تو یہ پورا دعوتی اور تعلیمی اور تربیتی نظام کرپت ہو چکا ہے ہمارا اور مجھے اس کے اطراف میں کوئی ہاں جھیجک نہیں ہے اور بس ایک روایتی نظام چل رہا ہے بس ایک روایت ہے جیسا ہوتا ہے ایک رسم کی طرح وہ چل رہا ہے ہاں کوئی ابتکار نہیں ہے زمانی کی ضرورتوں کی حساب سے ہم نے اپنے دعوتی نظام کو اپنے تعلیمی نظام کو اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے اور آپ زمانے کے ساتھ نہیں چلیں گے تو زمانہ آپ کو بہت پیچھے چھوڑ دے گا ہر دور کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہے نا جو ایک لیڈر ہوتا ہے قوم کا وہ سو سال پہلے بات کی ضرورتیں سوچ کر کے سو سال پہلی تیاریہ شروع کر دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ آگے جا کر کے مسلمانوں کی جو فتوحات کا سلسلہ ہے جب دراز ہوگا تو نئی قومیں آئیں گی نئے مخاطبین ہوں گے نئے مدوین ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ میں حالات ابھی ایسے بھی ہیں کہ مدینہ خود بچے کا کی نہیں بچے کا نہیں پتا ہے بس اللہ کا وعدہ ہے نسرت کا پر اللہ کے نبی صحابہ کو مدینہ میں غیر ملکی زبانیں سکھوا رہے ہیں لکھنا پڑنا سکھوا رہے ہیں کیونکہ آگے کی ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ ان کی ضرورت پڑھنے والی آگے جو اچھی لیڈرشپ ہوتی ہے نا وہ سو سال بات کی ضرورتیں سوچ کر کے تیاری شروع کر دیتی ہے پہلے سے اور یہ ہمارے سر پر ارتداد کی ایک لہر اٹھی ہوئی ہے اور ہمارے پاس اس کے مقابلے کے لئے کوئی وسائل ہی نہیں ہے تو جب تک کہ یہ بیسک کام نہیں ہوگا بنیادیں مضبوط نہیں کی جائیں گی امارت تو ڈھائی گی بھائی اس کو آپ روک نہیں سکتے ٹھیک ہے کوئی مسلمان لڑکی جاری آپ سمجھا بجا کر کے لئے آئے دوسری کچھ حوالے دے کر کے لیکن اگر اس کی توہید اور عقیدی کی جو بنیاد ہے وہ اگر آپ نے مضبوط نہیں کی ہوئی ہے تو پھر وہ دوسرے اسباب جو ہے نا پھر اس لڑکی کے لئے ملنبہ عشق محبت کا جادو ایسا دماغ پر سوار ہوتا ہے نا آپ دیکھیں نا ایک باپ جس نے بیس سال پچیس سال پڑھایا لکھایا اس کی عزت کی بھی پروانی کرتی وہ بھاگ لیتی کسی بھی کافر کے ساتھ وہ نہیں سوچتی کہ میرے باپ کا کیا ہوگا میری بہنوں کا کیا ہوگا لوگ شادیاں نہیں کرتے ایسی گھر کی لڑکیوں سے شادیاں نہیں کرتے ان کی لڑکی بھاگ کر کے مرتد ہو گئی تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو ایسی سہر میں گریفتار ہونے سے پہلے اپنے بچیوں کی حفاظت کرنی پڑے گئے تو یہ بنیادی وجہ یہی ہے دو وجوہات جو میں نے بتائی ایک تو دین سے کوئی تعلق نہیں اور اس تعلق نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہر ستے پر دعوت کا نظام تربیت کا نظام تعلیم کا نظام وہ پرہ کرپت ہو چکا ہے اس کو نئے سیرے سے اٹھانے کی ضرورت ہے اور یہ سی تقدیر سے مسئلے حل نہیں ہوں گے یہ مسئلے فکرمندیوں سے حل ہوں گے جو ذمہ داران ہیں تو یہ دو چیزیں تیسری چیز جو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ارتداد کی بہت زیادہ خبریں جو آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں تعلیمی اداروں سے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بہت زینہ کے اڈے بنے ہوئے اسکول یعنی پہلے تو کالجس سے فہاشی خبریں آتی تھیں اب تو اسکول تک ہی نہیں بچے ہوئے ہے نا تو جو پہلے ہمارے علماء مخلوط تعلیم کے خلاف بہت گفتگو کرتے تھے مخلوط تعلیم کوئی ایڈیوکیشن وہاں تو صورتحال یہ تھی مسلمان لڑکے مسلمان لڑکیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو علماء اس کی مخالفت میں بولتے تھے اب تو صورتحال کیا بن گئی ہے مسلمان لڑکیاں کافی لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں اور بیشتر ایسے ہی معاملات میں وہ مطلب آپ پوری صورتحال دیکھیں گے تو ایسے ہی بن گئی ہے نا کہ آپ دسوی کی ریزلٹ صرف اٹھا کر کے دیکھیں لڑکیاں جو ہیں وہ ٹاپ کرتی ہیں اسی پچاسی نبے پنچانبے ایسے ان کے جو ہیں مارکس آ رہے ہیں اور بچے ہمارے 35-40-45 یہی صورتحال ہے نا بھائی وہ لطیفے کے طور پر ایک بات کہی جاتی ہے لیکن اپنے آپ میں وہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی کوئی لڑکی رو رہی تھی ارے ہمارے ایکسپیکٹیشن کے حساب سے مارک نہیں آئے تو بھائی نے پوچھا کتنے مارکس آئے تو اس نے بلا 95 تو لڑکے نے بلا اللہ کی وندی شرم کر اتنے میں تو تین لڑکے پاس ہو جاتے یہی صورتحال ہے لڑکیاں مارکس زیادہ لارہی ہیں جب مارکس زیادہ لاتی ہیں تو ان کو بڑے کالجز میں داخلی مل رہے ہیں اور ہمارے ہاں جن کو بڑے کالجز کہا جاتے ہیں وہ مسلمانوں کی نہیں ہوتے ہے نا وہ مسلمانوں کی کالجز نہیں ہیں ہمارے لڑکے سب گھوم پھر کر گئے ہیں سابو سدیق مہاراشتہ کالج کالسے کار گھوم پھر کر گئے ہی پر ہیں لڑکیاں بڑے کالجز میں جا رہی ہیں وہاں پہ مسلمان لڑکے نہیں ہوتے ہیں اور لڑکیوں کی کوئی تربیت بھی نہیں ہوئی ہے اور اس محبت کا جال ایسا پھیلا ہوا ہے محبت کو اتنا مقدس بنا دیا گیا ہے یہ جو ناجائز عشق اور ریلیشنشپ کا جس کو نام دیا جاتا ہے زناکاری اس کو اتنا مقدس بنا دیا گیا ہے کہ دیندار لڑکی بھی ان چنکروں میں پھسنے کو دین کے حلاف نہیں سمجھتی ہے بلکہ سنگل رہنا تو ایک طرح کا عیب ہو گیا ہے کسی نہ کسی کے ساتھ ریلیشن میں رہنا ایک طرح سے اگر آپ کا بائی فرینڈ نہیں گل فرینڈ نہیں تو آپ بہت کنزرویٹیو مائنڈ گئیں اگر یونیسٹی میں آپ پڑھ رہے تو دقیان اسی خیال ہے آپ کا تو ایسے ماحول میں جب یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے تو پھر وہ تعلق بنتا ہے کسی کافی لڑکے کے ساتھ میں پھر وہ تعلق جا کر کے پروان چڑھتا ہے بادشادی کی آتی ہے تو پھر ہی ہوتا ہے کہ پھر اسلام چھوڑنا پڑے گا پھر چھوڑ دیتی ہے وہ تو بھائی تعلیمی ادارے ہمارے جب تک کہ خود کے نہیں ہوں گے عالی تعلیمی ادارے جیسے ہم مسجد قائم کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ مسجد ہمارا سوسائٹی ہے تو ہماری سوسائٹی میں مسجد ہونی چاہیے ویسے ہی سمجھنا چاہیے کہ اپنی بچیوں کے لیے اچھے تعلیمی ادارے جہاں پر وہ دین کی دنیا کی تعلیم حاصل کر سکیں اپنی دین اور ایمان کی واضح کے ساتھ وہ ہماری قومی ذمہ داری ہے ہم گنے گار ہوں گے اگر ہم نے یہ قائم نہیں کیا تو اور ایسا غریب بھی نہیں کہ نہیں قائم کر سکتے ہیں بھائی سارے میں نے بتایا نا جتنے سکول کے نام لیے سارے مسلمانوں کے ڈونیشن بھی چل رہے ہیں نا مسلمان اگر سوچ لے ایک علاقے میں کرلہ میں ایک لڑکیوں کا میاری تعلیم ادارہ نہیں قائم کیا جا سکتا ہے مصطلہ یہ کہ دین کے نام پر جو سکولز بھی شروع ہوتے ہیں شروع میں بہت جذبہ ہوتا ہے بعد میں وہ کاروبار بن جاتے ہیں وہ میار ہم نہیں دے پا رہے وہ کالیٹی نہیں دے پا رہے ہم نا ایڈیوکیشن کے لئے جو کالیٹی چھیک ہے آپ تحریک چلا رہے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو ان اداروں میں مخلوط اداروں میں ہجاب پہننے کی اجازت دی جانی چاہیے پر اس سے پہلے یہ تحریک چلا رہی ہے کہ کیوں جائے ہماری بچے ہیں بھائی ان اداروں میں آپ اپنے ادارے قائم کریے نا یہ لڑائی اس بات کی نہیں ہونی چاہیے تھی ہم لڑکیوں کو ہجاب پہنا کر کے نہیں پڑا سکتے ہیں اپنے سکول اور کالیجز میں تو زیادہ تر ریٹریڈات کی خبریں تو انہی چگہوں سے آ رہی ہیں یا تو تعلیم اداروں سے آ رہی ہے چوتھی وجہ جو دکھائی دیتی ہے کہ وہ جو ایک جاپ کا کلچر بن گیا ہے ہمارے آپ پیچھلے پندرہ بیس سال پہلے جائے نا تو مسلم معاشرے کے اندر لڑکیوں سے جاپ کرانا عیب سمجھا جاتا تھا یعنی اس طرح کے ڈائلوگ آپ نے بھی اپنی زندگی میں سنے ہوں گے نا کہ میں تا بغیرت ہوں عورت کی کمائی کھاؤں گا عورت کی کمائی کھانے کو عیب سمجھا جاتا تھا ہمارے معاشرے میں اب تو بچیوں کو پڑھایا ہی جا رہا ہے کیونکہ ان کی کمائی کھانے ہم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں پر لڑکیوں کا جو دائرہ ہے زندگی کا ان کے دائرے میں جو ان کو ضرورتیں اس حساب سے ان کو تعلیم دی جائے جو ان کا اپنا دائرہ ہے جو ذمہ داریاں ان کو ادا کرنی ہے پریکٹیکلی لائف میں اس کے حساب سے ان کو تعلیم دی لڑکیوں کی تعلیم کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہو چاہیے بلکہ لڑکوں کی تعلیم کا مقصد بھی پیسہ کمانا نہیں ہونا چاہیے یہ بہت گریب ہی سوچیں کہ آپ تعلیم کو پیسے کے حساب سے نہ پیں پر ذہن کیوں کہ یہ بن گیا ہے کہ لڑکی کو پڑھانا ہے پھر اس کو اچھی جاب دلانا ہے پھر اس کو پیسہ کمانا کر کہ وہ بھی گھر چلائے گی یا جو ایک سوچ بن گئی ہے کہ لڑکی اپنے پیسے پر کھڑی ہو جائے گی تو شوہر کی محتاج نہیں رہے گی بہت سارے لوگ یہ ذہن بنا کے پڑھاتے ہیں کہ شوہر کی محتاج نہ رہے حالانکہ وہ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی مرد قوام بنے گا وہ ذمہ دار بنے گا اس کو محتاج کی نہیں بولتے ہیں وہ تو اس کا حق ہے وہ شوہر سے اپنا حق لے وہ شوہر کی محتاج نہیں ہے یہ تو آپس میں ایک حق دھوتا ہے کہ تم شوہر کی ضرورت پوری کرو کہ شوہر تمہاری ضرورت پوری کرے گا پر شوہر اگر بیوی کی ضرورت پوری کر رہا ہے تو سمجھتے ہیں بیوی محتاج ہے شوہر کی تو لڑکی کو پڑھا دو تاکہ وہ پیسہ کمائے کریئر بن جائے سیلپ ڈیپینڈ ہو جائے اور اس کے چکر میں کیا ہوتا ہے لڑکیوں سے جوپ کر آ رہے ہیں کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں بھی مسلمان لڑکیاں نہیں دکھائی دے رہی ہیں ہاں بینک میں جاؤ مسلمان لڑکی دکھائی دے رہی ہیں کسی کمپنی میں جاؤ ڈیسٹ پہ ڈیسپشن کے بیٹھی ہوئی مسلمان لڑکی سیلز گرل مسلمان لڑکی مال میں جاؤ مسلمان لڑکی آئیں اب یہاں جب اختلاط ہوتا ہے اور پھر وہی بات کی تربیت تو بھی ہوئی نہیں ہے ہے نا تربیت کے ساتھ اختلاط ہو تو بھی ڈر ہے یہاں تو تربیت بھی نہیں ہوئی ہے کوئی دینی تربیت نہیں ہوئی اس کے ساتھ یہ جب اختلاط ہو رہا ہے عورت اور مرد مل رہے ہیں کافر مردوں سے مل رہی ہیں تو پھر وہ عشق کی چنگاری وہ شولہ بنتی ہے اور پھر اس شولے میں ہماری بچیاں جل رہی ہیں اس ارتداد کے آگ میں ہماری بچیاں جل رہی ہیں تو لڑکیوں سے جواب نہیں کرائیں یہ عجیب سا مزاج بن گیا ہے لڑکیاں خود سمجھے کہ یہ مردوں نے بلا وجہ کا ایک جو ہے نا اپنا ایک فریب ان کے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ تم پیسہ کماری اس کا مطلب تم آزاد ہو ہے نا بھئی عورت تو وہ اس وقت آزاد تھی کہ اس کو کوئی ٹینشن نہیں تھا اس کو اپنے گھر کی ذمہ داریاں سمال نہیں تھی پھر ایک ذہن میں بات ڈال دی گئی کہ آزادی کہ تم بھی پیسہ کماؤ مردوں کی کندوں سے کندہ ملا کر کے چلو یہ مردوں نے فریب عورت کی دماغ میں ڈال دیا عورت ہی سمجھتی کہ یہی آزادی ہے یہی آزادی ہے پیسہ کمانا آزادی ہے اچھا اس آزادی کی چکر میں اس نے مرد کی ذمہ داری اپنے کندے پہ لے لی یہ سمجھ کر کہ یہ آزادی ہے مرد نے تو اس کی ذمہ داری اپنے کندے پہ نہیں لی نا آزادی کے نام پہ مساوات اور ایکویلیٹی کے نام پہ کیا ہوا مرد نے اپنی ذمہ داری عورت کی کندے پہ ڈال دی پر اس کی ذمہ داری اپنے کندے پہ لی نہیں نا بھئی کھانا بھی وہی بنا رہی ہے گھر میں مرد برابری کے نام پہ نہیں کر رہا کہ آدھا کھانا چلو لسون اور پیاز میں کٹ دیتا ہوں سبجی تم چلا دو مرد کچن بھی وہی سامال رہی ہے بچے حمل تو پیٹ میں وہی رکھے گی وہ تو مرد نہیں رکھے گا ڈیلیوری کی تکلیف ہو دے تو اسی کو گزرنا پڑے گا تو وہ اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہی ہے آزادی کے نام پہ آدھی ذمہ داری اور اس کے سار پہ ڈال دی گئی ہے پیسہ بھی تم کو کھما کر کے لے کر آنا ہے عورت اس فریب کا شکار ہے عورتوں کو باہر نکلنا چاہیے سے بھائی اب تو ویسٹرن ملکوں میں آپ دیکھیں بعض مرتبہ پوسٹز آتی ہے نا کی عورتوں کی سمجھ میں آنا کہ فیمنزم کے نام پر ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے ایک فریب کا شکار کر کے ان سے ان کے آزادی چھین لی گئی ان کے پر ڈبل ذمہ داریاں ڈال دی گئی ان کو جو ہے وہ بازار کا سامان بنا دیا گیا اور بس یہ کہہ کر خوش کر دیا گیا کہ یہی آزادی یہی ایکویلیٹی ہے یہ ایکویلیٹی تمہارے اوپر بوجھ ہے یہ جو بہت چالات مرتھا اس نے اپنی ذمہ داریاں تمہارے سر پہ ڈال دی ہوئی ہیں اور مسلمان بھی جو اس فریب سے باہر نہیں آ پا رہے ابھی مسلمان لڑکیاں اس فریب سے باہر نہیں آ رہی ہیں تو یہ جاپ کرنے کے جو مزاج بنا ہوا ہے یہ ارتدار کی بہت بڑی وجہ بن رہا ہے میں نے ممرہ میں ایک مسجد میں خدبہ دیا ایک بھائی نیا کر کے مستقہ کہ مولانا میں کال سینٹر میں کام کرتا ہوں ممرہ کی چار لڑکیاں نقاب پوش نقاب پہن کر کے جاتی ہیں آپ تصور کر سکتے تھے ہمارے یہاں مغریب کے بعد لڑکی کو گھر سے باہر جانا ہے اب سمجھا جاتا تھا یہاں رات میں لڑکیاں کال سینٹر میں جاپ کرنے کے لے جا رہی ہیں کال سینٹر میں جاپ کرنے اس نے بلا چاروں لڑکیوں کا وہی معاملہ چل رہا ہے کسی کافی لڑکے کے ساتھ تعلق ہے اور وہ سب چاروں ذہن بنا کر رہی ہیں کہ شادی کر کے مرتد ہو جانے ہیں تو ارتدار کی خبریں زیادہ تر یا تو تعلیمی داروں سے آ رہی ہیں یا تو جہاں پہ جاوبر ہے ایک بہت بڑی وجہ ارتدار کی یہ دکھ رہی ہے معاشرے کے اندر کی بھئی ہمارے لڑکے بھی ناہل ہو گئے تو بہت ساری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں کہ ان کو پڑھ لکھ لیتی ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارے حساب سے رشتے نہیں مل رہے ہم کو شیق عبدال شکور ایک مرتبہ بتا رہے تھے مجھ کو کہ وہ کوئی ان کے پڑوس میں کسی آنٹی نے جو ہے ان سے کہا کہ لڑکی بہت پڑھ لکھ لی ہے ماشاءاللہ اچھے ڈگری حاصل کر لی اس نے اچھا جوب کر رہی ہے اب اس کو اپنے حساب سے رشتے نہیں مل رہے تو اس کی ماں بول رہی تھی کہ ہم لوگ تو شادی کے لیے لڑکا دھونڈ رہے ہیں پر مسلمانوں میں تو کوئی اچھا رشتہ ملتا نہیں کرسچن لڑکوں کے رشتے آتے ہیں پر اپنے لوگ نہیں کر سکتے مطلب اس کو ٹینش ہے کہ اپنے نہیں کر سکتے حلال نہیں اپنے لیے تو یہ صورتحال ہے دیکھئے کیا ایک آئیڈیل صورتحال کیا ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ پر ہے نا عملی صورتحال یہ ہے کہ ہماری لڑکیاں تعلیم میں آگئے ہیں جوب کر رہی ہیں اچھا پیسہ کماری ہیں صحت میں آگئے ہیں ہنر مند ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور لڑکے ہمارے دسویں نہیں کر رہے ہیں لڑکے دسویں سے پہلے چوب ہو جارہے ہیں تعلیم میں پیچھے ہوئی سب 35-45% مارک لانے والے ہمارے حمدان بھائی بیٹے ماشاءاللہ کتنا بیٹا اچھے بچے اچھے بچے اچھے بچے 50% تعلیم نہیں تعلیم نہیں کریں بھائی پیسہ تو کماؤ پیسے والا بھی کاروبار والا بھی ذہن نہیں ہے ابھی میں اپنے علاقوں میں دیکھ رہا ہوں بیشتر مسلمان دڑکوں کا ڈریم جوب ہے ڈیلیوری بھائی بننا مطلب آدمی ویزن تو اپنا بڑا رکھے بس یہ سوچنے کی بائیک لینا ہے اور زومیٹو پہ لگا دینا ہے بائیک لینے کی بھی اوقات نہیں وہ بھی سوچنے شادی کرے گی جہیز میں بائیک ملے گا اس کو زومیٹو پہ لگانے ویزن تو کوئی پیشہ چھوٹا نہیں ہوتا سوچ تو بڑی ہونی چاہیے کاروبار کا ذہن نہیں ہے تعلیم کا ذہن نہیں سہت خراب کی بھی ہے رات رات بھر جاگتے رہتے ہیں ان لوگوں کی طرح آنکھ کی گرد پورے کالے کالے دھبے پڑ گئے ہیں گھڑکا پان دات سڑا ہوا ہے جبڑے باہر سے دکھائی دے رہے ہیں گھڑکا کھا کھا کر کے اب اتنا کوئی ڈیسینڈ پڑھی لکھی لڑکی گرچہ وہ مسلمان ہے تم سے اس وجہ سے شادی کر لے گی کیونکہ تم جو ہے وہ مسلمان ہو بس اسی وجہ سے نہیں نا بھئی پہلے ایسا ہوتا تھا پہلے عورتوں پہ اتنا کنٹرول تھا ماں باپ کا کہ اگر وہ پیش ڈی بھی کی ہوئی ہے نا کسی رکشار ڈرائیور سے ماں باپ بولنے تو شادی کر لیتی تھی اب وہ صورتحال نہیں رہ گئی ہے ہے نا اب آپ کے لڑکے نہیں پڑھیں گی تو آپ کے لڑکیاں بھاگ جائیں گی دوسروں کے ساتھ اس لئے میں بار بار یہ بات بولتا ہوں کہ پہلے ہی کہا جاتا تھا نا لڑکی پڑھاؤ لڑکی بچاؤ اب صورتحال یہ لڑکا پڑھاؤ لڑکی بچاؤ آپ کے لڑکے نہیں پڑھیں گے تو آپ کی لڑکیاں نہیں بچیں گی بھاگ جائیں گی یہاں وہاں کسی کے ساتھ میں تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ارتداد کی سمجھ میں آتی ہے ایک اور بہت بڑی وجہ ہیں مہنگی شادیاں بہت سارے ارتداد کی کیسے ایسے آئے نا جس میں یہ دیکھنے میں آیا کہ لڑکی خوشی سے شادی نہیں کر رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان سے شادی کرنا ہی بہت مہنگا ہو گیا ہے ارینج میریج ہے نا ایک ارینج میریج کچھ کل کیا خرچہ چل رہا ہے کم سے کم دس لاکھ یعنی یہ بہت جو کم سے کم شادی ہے اور اس میں دس لاکھ تو خرچہ آئی رہے زیادہ سے زیادہ تو ایک ایک کروڑ تک کا خرچہ آ رہے تو ایک مسلمان لڑکے سے شادی کرنے کا خرچہ دس لاکھ روپے اور ایک کافر سے کوٹ میریج کر رہی ہے دو سو روپے کے اسٹم پیپر پہ ہو جا رہے ہیں پھر وہی بات کہ ابھی دینی تربیت تو ہوئی نہیں ہے دینی تربیت ہوئی نہیں ہے تو کیا کرے گی وہ لڑکی میں تو بعض علاقوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ماں باپ نے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہوئے باپ ہے رکشہ چلاتا ہے وہ ہاتھ گاڑی کھشتا ہے وہ مشکل سے اپنے بچوں کا پیڑ بھار رہا ہے اس کے گھر میں تین چار لڑکیاں ہیں مدردی سے مکتب میں پڑھا رہے ہیں اس کے لئے تو دو ٹائم کی روٹی اندزام کرنا مشکل ہے وہ کہاں سے لگے ایک لڑکی کی شادی کے لئے دس دس لاکھ روپیاں تو ماں باپ نے ایسا ہاتھ کھڑا کر دیا ہے جو اپنے حساب سے ڈھونڈو مطلب ایسا ہونا نہیں چاہیے پر عملی صورتحال یہی ہے کہ لڑکیاں ہم کو فون کر کے میسیج کر کے بول رہی ہیں شیخ کوئی رشتہ ہو تو بتاؤ کماری لڑکی بول رہی ہے واللہ ہی کماری لڑکی اتنی بہاہیہ ہوتی ہے کہ اس سے اگر اس کا باپ بھی پوچھے کہ فلان لڑکے سے تمہارا نکاح کر آیا جا رہا ہے تو کیا کرے گی وہ اللہ میں فرمائے وہ چھپ رہے گی وہ ہاں نہیں بول سکتی اس سے قبل واؤں مت ہاں شرما کے بھاگ جائے گی اس کا چہرہ حیاء سے سرخ ہو جائے گا یہی سمجھ لوگی وہ راضی ہے شادی سے ہاں اب کیونکہ اتنا مشکل ہو گیا ہے رشتے ملنا نا واللہ ہی کہ وہ ماباپ نے سوچا ہم تو کری نہیں سکتے لڑکیوں کو چھوڑ دیا تم جاؤ ڈھونڈو اب لڑکی دیندار ہے تو گھوڑون کر کے کسی دیندار لڑکے سے کر لیتی ہے ورنہ آزاد خیال ہے تو جو ملا مسلمان ملا تو مسلمان سے کر لی کافر ملا تو کافر سے کر لی جب اس کی تربیت نہیں ہوئی ہر بات اس لئے میں بتا رہوی تربیت ہوتی تو شاید یہ مسائل اتنے بڑے نہیں ہوتے پر ایک تو اس کی تربیت نہیں ہوئی دوسری وہ آزاد ہے شادی کے لیے کوئی مسلمان تو رشتہ دیکھنے کے لیے تو پانچ ہزار خرچہ ہو جا رہے لڑکی دیکھنے کے لیے آتے پانچ دسزار روپیہ خرچہ ہو جا رہے تو کھاں سے لائے کہ وہ بیچارہ بات تو بھاگ کر کے کافی لڑکوں کے ساتھ شادی کر نہیں مسلمان تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں باقیدہ چھوٹی چھوٹے میں بیو ایم ایس ڈاکٹر ہیں بعض بیو ایم ایس ڈاکٹر لوگ تو مولویوں سے بھی کم کم آتے شادی کی بات چلی لڑکی بھی بیو ایم ایس ہے تو پندرہ لاک کیسے اس کو دیں 35 لاک کیسے اس کو خرچہ کریں اس پر 35 لاک روپیہ 35 لاک ایک شادی پہ لگنے لگے مطلب کیا ہے یہ شادی ہے کہ یہ لانت ہے تو اگر آپ سادگی سے شادی نہیں کر رہے تو آپ کو حق نہیں بنتا کہ آپ کسی مسلمان لڑکی پر انگلی اٹھا کر کے بولنے کی مرتد ہو رہی ہے سادگی سے اگر آپ شادی کرنے کا پندرہ لاک مانگ رہے تھے تو اس نے بھاگ کر کے کر لی کسی کافر سے تو آپ کو حق مند ہے کہ آپ اتراز کریں اس پر آپ اگر واقعیتاً مسلمان لڑکیوں کے ارتداد کے لئے فکر مند ہے تو آپ سادگی سے کریے شادی ہاں 3-4 شادیاں کریے بلکی ہے نا بھئی ایک مسلمان لڑکی مرتد ہو کر گئے کسی کافر سے نکاح کر لی اس سے بہتر ہے نا کسی کی دوسری تیسری چوتی بیوی بن جائے تو ہم نے ویسے بھی لڑکیوں کی تعداد معاشرے میں لڑکوں سے بہت زیادہ ہے کیونکہ مسلم جو معاشرہ ہے اس میں جو سیلیکٹیو ابورشنز ہیں اس کا مزاج نہیں پائے جاتا کہ بچی کو پیٹ نہیں قتل کر دیا جائے جو اسٹیڈیسٹکس ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو مسلمانوں میں سیکس ریشیو ہر ملک کے مقابلے میں ہر کمیوٹی کے مقابلے میں بہت اچھا ہے کیونکہ مسلمانوں میں لڑکیوں کو پیٹ میں نہیں مارا جاتا تو مسلمان لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے بہت زیادہ ہے ایک یہ بجے یہ بھی ہے کہ مسلمان لڑکے زیادہ شادیاں کریں وہ کسی کافری سے شادی کر لے اس سے بہتر ہے کہ آپ کی دوسری بیوی بن جائے تیزری بیوی بن جائے چوتھی بیوی بن جائے پر ہمارے معاشرے کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ مرتد ہو جائے چلے گا لیکن دوسری بیوی نہیں بننا چاہیے مرتد ہو گئی بھاگ گئی وہ چل جاتا ہے لوگوں کو لیکن کسی کی دوسری بیوی نہیں بننا چاہیے تو یہ جو مہنگی شادیاں ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ اور کچھ بھی وجوہات ہیں ٹائم میں پاس کا میں مختصرن میں بیان کرتا ہوں لڑکیوں کی تربیت پر جتنی توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں جو معاشرے کی دیوسیت ہے وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے لڑکیوں کی ارتداد کی اللہ نے آپ کو لڑکی دی ہے لڑکی کی تربیت بہت سواب کا کام لیکن بہت مشکل کام بھی ہے اس لئے اللہ نے آپ کو لڑکیوں سے نوازہ ہے آپ لڑکیوں پر نظر رکھیں ان کی تربیت بھی کریں اور عملی طور پر بھی ان پر نظر رکھیں کہاں رہی ہیں کہاں جا رہی ہیں کس سے رابطے میں فون دے دیا آزاد کر دیا ہوا ہے لڑکی بول کے جاری اسکول جاری ہیں اسکول پہنچ بھی نہیں پہنچ رہی ہے بول کے جاری کالیج جاری ہیں تو کالیج پہنچ رہی کی نہیں پہنچ رہی ہے میں سمجھتا ہوں معاشرے کا جو سب سے بہترین تجزیہ کرتے ہیں وہ جو رکشہ ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں آپ کبھی کسی رکشہ ڈرائیور سے مل کے پوچھیں کتنی لڑکیاں گھر سے نقاب پہن کر کے نکلتی ہیں رکشے میں بیٹھ کر کے نقاب اتار دیتی ہیں ماں باپ تو اس ہو جا رہے نا کہ میری بچی نقاب ہے ہر ماں باپ کے نظر میں اپنی لڑکی بہت شریف ہوتی ہے لیکن ظاہر سی بات ہے معاشرے میں ساری لڑکیاں تو شریف نہیں ہیں نا تو لڑکی ہے تو اس پر نظر رکھئے فون مت دیجئے دے رہے ہیں تو نگرانی میں اپنے رکھئے انٹرنیٹ use کر رہیے نگرانی میں اپنے استعمال کر رہیے لیپ ٹاپ دے کر کے رکھا ہے اپنے سامنے استعمال کروایئے اس سے ہمارے پرانے جو بزرگ ہوتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ لڑکی کو سونے کا لکمہ کھلا اور اس پر دشمن کی نگاہ رکھ آپ کی بچی ہے یہ دیوسیت ہے لیکن میں فرمایا ہے دیوس جنت میں جائے اگر دیوس کون ہے جس کو فرق نہیں پڑتا اس کی لڑکی کہاں رہی کہاں جا رہی کن سے مل رہی یہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو دیوسیت ایک بہت بڑی وجہ اسی طرح کافر بستیوں میں رہائش ایک بہت بڑی وجہ کیونکہ کافر بستی میں رہنے والا کفر کے تئی جو ہے کہ اس کو گھن ہونی چاہی وہ نہیں رہ جاتی ہے نا اس کا وہ تبدیل ہو جاتا ہے کلچرل وہ کافر ہو ہی جاتا ہے تو پھر اس کو دین سے ازمار سے کافر ہونے میں فرق نہیں پڑتا ہے تاخیر سے شادیاں ایک بہت بڑی وجہ اور ایک اہم وجہ لڑکیوں کے حقوق ادا نہیں کرنا آخری بات بل کے بعد ختم کرتا ہوں دو میٹ میں حقوق لڑکیوں کے آپ ادا کریں اسلام نے جو مقام عورتوں کو دیا ہے نا وہ آپ مقام دیں تو انشاءاللہ وہ لڑکیاں مرتد نہیں ہوں گی کیونکہ کفر میں جا کے ان کو مقام نہیں ملے گا فرق مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود وہ مقام نہیں دیا نا عورتوں کو بھئی لڑکی پیدا اور یہ خوشی نہیں ہو رہے ہیں لوگ کہا جاتا ہے لڑکی کا سب سے پہلا حق جو ہم چھینتے وہ کیا ہے اس کی پیدایس پر خوشی کا حق نہیں خوش ہوتے لوگ آیا لوگ جو ہیں ہسپیٹرز میں وہ بولتی ہیں کہ لڑکا پیدا ہوتے تو ہم لوگ مٹھائی مانگتے ہیں اور لڑکی پیدا ہوتی تو ہم لوگ خود مطالبہ نہیں کرتی گھر والے ویسے اتنے غم میں ان سے کیا مٹھائی مانگی اور تین چار لڑکیاں پیدا ہو جائے تو لوگ بدھائی کے بجائے تسلی دیتے ہیں تسلی دیتے ہیں لوگ تو لڑکی پیدا ہو رہی خوش نہیں ہو رہا لڑکا پیدا ہوا تو حقیقی دعوت کر رہا ہے لڑکی پیدا ہو گی وہ اتنی نماز پڑھنے نہیں جا سکتی ہے تہوار بنانے کا کچھ سے چھین لیا اس سے اور مہر دینا ہے تو اس سے الٹا اور جہیز لے رہے ہیں ہم ویراست اس کی ہڑپ کر جا رہے ہیں ہم تو بھائی ہم نے سب کچھ چھین لیا عورتوں سے اور ایک لولی پاپ ان کے ہاتھ میں دے رہے کہ اسلام نے عورتوں کو بہت کچھ دیا ہمارے سارے مقررین کا سب سے پسندیدہ ڈائلوگ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو بہت کچھ دیا بلا شبہ اسلام نے عورتوں کو بہت کچھ دیا پر سوال یہ ہے کہ اسلام نے جو دیا وہ ہم نے بھی دیا کے نہیں دیا ہم کچھ نہیں دے رہے ہیں ہم سے بھل بھل اسلام نے عورتوں کو بہت کچھ دیا ہے بھائی میں سمجھتا ہوں صرف ویراست کا نظام اچھے سے ہمارے معاشرے میں نافذ ہو جائے آپ بچیوں کو ویراست میں حصہ دیں تو ایک لڑکی مرتد ہونے سے پہلے یہ سوچے گی نا کہ اگر میں مرتد ہو گئی تو میرے ویراست میں حصہ نہیں ملے گا اببہ کی ویراست میں جائداد میں حصہ نہیں ملے گا ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ وہ مرتد ہو یا مسلمان رہے ویراست میں تو ویسے اس کو حصہ نہیں ملنے والے تو آپ حقوق دیں گے جو عورتوں کا مقام ہے وہ مقام دیں گے تو انشاءاللہ ویسے وہ ارتداد کے مسئلے بہت سارے وہ کھل ہو جائیں گے منظم شادشیں بھی ایک وجہ ہیں منظم شادشیں یعنی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کو ارتداد کا شکار کیا جا رہے ہیں فتنے میں ان کو مقتلع کیا جا رہے ہیں مسلسل آپ یوٹیوب پہ دیکھیں اعلانات ملیں گے باقاعدہ آپ کو ہاں ٹارگٹ بتا رہے ہیں لوگ ایک سال میں ایک چھ مہینے میں اذنی لڑکیوں کو کافر بنانا ہے ہندو بنانا ہے اعلان کیا جا رہے ہیں اور ایک بیداری مہین چلانا چاہیے لڑکیوں کو بتانا چاہیے ان لڑکیوں کو شکار کیسے بنایا جا رہے ہیں بہرحال باتیں بہت ساری ہیں وقت میرا ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے راستے پر زندہ رہنے کی توفیق ادا فرمائیں اور ہماری موت آئے بھی آئے تو ایمان ہی کے راستے پر آئے اقول قولیہ وستغفر اللہ علیہ ولکم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن